بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب کیسا جا رہا ہے آپ کا دن کی کنا نچھا ہی جا رہا ہوگا روز بنا کے جو معاملات ہیں وہ پلاننگ کی تہہ چر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں گے زندگی کو انجوائے کرتے رہے زندگی بہت مختصصی ہے خوشیاں بارتے رہیں مسکراہٹیں بھی کھیڑتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے آسانیا کریں اور آج کل جتنا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم مسائل سے دو چار ہیں تو اس میں صبر سے کام لینا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے اپنے لیے جب تک ہم خود اچھا نہیں سوچیں گے ہم دوسروں کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے اس لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو پوزیٹیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا آپ اچھا سوچیں گے اتنا آپ بہتر کر سکیں گے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ آ راو عبدالقیم شاہین صاحب جو کے چیئرمن ہے تحریک صوبہ ملتان سے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں بہت ہم کرتے ہیں اپنے شومی آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے گیس ہیں وہ ہے جو ہمارے روحی کے سینئر رپورٹر جنید انور علیکم السلام کیسے ہیں آپ جنید انور بہت ہم بات کریں گے تھوڑا سا جنیب پنجاب کے حوالے سے کہ جس طرح صوبہ کی ایک تحریک چلائے گئی اس حوالے سے بات ہوگی کہ صوبہ بننا کتنا ضروری ہے جنیت سے ہم بات کریں گے جو ہماری ملتان کی ٹاپ سٹوریز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے کیا ہر چال ہیں حضرت ٹک ٹاک ہیں ٹک اللہ حمدللہ اچھا سب سے پہلے تو ہم آپ سے جان لیتے ہیں کہ صوبہ ملتان اس حوالے سے ہمیں بتائی گا کہ کیا مقاصد ہیں اور یہ کتنا بننا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا اور روحی کی ٹھیم کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم اس موضوع پر بلایا دوسرا صوبہ ملتان اس خطے کی جو خطہ ہمارے محرومیوں کا شکار ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم نے تقریباً دوہزار ساتھ سے کام شروع کیا جب ایک تحریک چلی جس میں سرائکستان کی بات ہوئی تھی ایک قوم کی بات ہوئی تھی ہم نے کہا نہیں ہم ہم نے کہا کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں بلکہ ایک ملکی لیول پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے صحیح ہے اچھا اس لیے جزاہ صاحب جنید سے بھی جانیں گے جنید شامیم قریشی صاحب کا دورہ ملتان تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے تو روحی کے ناظرین کو صبح بخیر بات پہلے میں تحریک صبح ملتان پر تھوڑا سی جو بات ہے کہ روح صاحب اس کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ خاص طور پر ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جہاں پر ایک اتنی سرائی کی تنظیمیں موجود تھیں جنوبی پنجاب صبح کے حوالے سے تنظیمیں موجود تھی اور یہاں کا ہر پلیٹ فارم جو تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں علیدہ صبح شاہی ہے بشک نام پر مختلف لوگوں کے اعتراض آتے ہیں کیا آپ کی جو تحریک صبح ملتان ہے اس کے کیا عراض و مقاصد اور خاص طور پر جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ہی زلاب پر صبح ہونا چاہیے اور کیا جنوبی نام کا صرف اختلاف ہے اچھا یہ تو روح صاحب سے چونکہ وہ ان سے جب آپ پوچھیں گے تو یہ یقیناً ہم ان سے سننا چاہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب اب ملتان تشریف لائے چونکہ اس ٹھم جو صورتحال ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں وہ اپنی پینڈنگ جو سکیمیں ہیں ان کو تیزی سے ان کا افتتاع یا سنگے بنیاد رکھتے آ رہے ہیں شاید انہیں لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتان آئے جو ان کی جانبشی جو مختلف سکیمیں تھی اور جو پینڈنگ منصوبے تھے ان کا سنگے بنیاد بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قاسم پورنیر کا جو روٹ تھا جو اس کا افتتاع بھی کیا شاہ محمود صاحب نے وہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی اور خاص طور پر جو پنجاب حکومت گورنر پنجاب پر جو ہے انہوں نے وہ خوب جو ہے وہ چڑھائی کی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی جو پرانے ان کے ناراض دوست تھے ان سے بھی اس دفعہ وہ ملتے رہے غلہ منڈی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف انصاری برادریوں کے ساتھ اور ایک ملتان کے ایک ایمپی بھی ان سے ناراض تھے ان کو بھی دوبارہ انہوں نے منانے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تو شاہ محمود قریشی کا جو حالیہ دورہ ملتان تھا وہ اہمیت کا حامل تھا چونکہ اب الیکشن قریب ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جہاں وہ ایک سیٹ پر الیکشن لڑنا تھا اس دفعہ انہوں نے تین سیٹوں پر الیکشن لڑنا ہے ایک اپنی نشست پر اپنے بیٹے کے نشست پر اور ایک اپنی بیٹی کو بھی جتوانا اور خود بھی انہوں نے صوبائی سملی کا الیکشن بھی لڑنا ہے تو اس طرح چار ہلکے ہوں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لئے مشکلات بھی ہیں کہ انہوں نے اسلامباد عمران خان کے ساتھ بھی وقت دینا اور اپنے ہلکے میں بھی وقت دینا جوٹ دوڑ بھی کرنا ہے تو اس حوال سے شاہ محمود قریشی صاحب اس دفعہ جو تھے ان کی کوشش تھی کہ اپنے ہلکے میں رہتے ہوئے نراز دوستوں کو جو ہے وہ منائے اور ان کو وہ منانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جی اچھا یہ ہے کہ جب الیکشن کے نظیر کی مراحل سارے سٹارٹ ہوتے ہیں چیزیں سٹارٹ ہونے لگا اس کا پہلے تو میچے لگتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے ووٹرز اور سپورٹر کے ناز نقرے اٹھانے کا یہی وقت ہوتا ہے اور ووٹرز اور سپورٹرز بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے بھی کوشش ہوتی ہے کہ نراز ہوں گے تو ہی وہ پارٹی لیڈرشپ ان کے گھر پر الیکشن کے وقت منانے آئے گی عام روپین میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو اکثر تو ایسے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں رکن یا کارکنان ہیں وہ اکثر نراز ہی نظر آتے ہیں ہاں حکمران جماعت سے ہمیشہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا آپ سے نراز ہمیشہ اقتدار میں ہو کے ہوتے ہیں اپوزیشن دور میں نہیں ہوتے ہیں اپوزیشن دور میں آپ کو صرف یہی کی جملہ ہوتا ہے کہ میں اپوزیشن میں موجود ہوں اپوزیشن بینچز پر موجود ہوں لہذا میری کی سنوائی نہیں ہوتی جب آپ اقتدار کے بینچوں پر ہوتے ہیں تب لوگوں کی ڈیمارٹس بھی آپ سے زیادہ ہوتی ہیں اس کی ڈیمارٹس کیا ہوتی ہیں کہ ان کی سڑک نہیں بنی ان کی نالی نہیں بنی اور ان کے جو ٹرانسور تبادلے نہیں ہوئے اور ساتھ ساتھ جب مختلف کمیٹی ہیں اس میں ان کو حصہ نہیں ملا تو اس سے نرازگیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو امیدوار ہوگا راؤ سب اس بات کو زیادہ یقینی طور پر دیکھتے بھی ہوں گے وہ کبھی اپوزیشن میں رہتا وہ عوام سے کبھی نہیں ہارا مطلب نیکس الیکشن میں وہ نہیں ہارتا جو اقتدار میں ہو جو وزیر ہو تو اس کے نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن ہار جائے گا اس کے وجہ لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں اس نے بھی سبز باغ دکھائے ہوتی ہیں ہر گلی محلے میں اس نے اٹھارنے سکیل کے اٹھارہ انیس نوکریاں بانٹی ہوتی ہیں اور وہ پیرس اس نے اپنے حلقے کو بنانا ہوتا ہے اور تو جب وہ یہ پیرس ہم نے دیکھا ہی ہے جب تک وہ بادے پورے نہیں ہوتے تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے آپ کیوں کہ پیرس سے یاد آیا ملتان کے ایک رکنے قومی سمبلی موجودہ رکنے قومی سمبلی وہ ایک مدد مقابل تھے ملتان کی ایک اور بڑی شخصیت وہ اپنے حلقے میں جب بھی جاتے تھے بیٹھ کی دوسری دور جاتے تھے وہ لوگوں سے جلسے میں کہتے تھے کہ لوگوں تم میرے یوسی میں کبھی آئے ہو وہ دیکھنا جا کے پیرس سے ملتے جلتی یوسی ہے اور یہاں سے فلا 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 رہا یہ مسائل ہے تو یہ ایک سیاسی کلچر ہے اور لوگ بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے نعروں کو ہمیں اب کافی حد تک آج چکی ہے اس حوالے سے آج چکی ہے مگر لوگ کے ابھی بھی مسائل ہوئی ہیں اب آپ جو ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائلوں کو سمجھا جائے اور ان کو حل کیا جائے اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص دیمان نہیں ہوتی جس پہ لے کے وہ اپنے آپ کو لوگ چاہتے ہیں ان کا عوامی روائدہ انٹیچ ان کے ساتھ رابطے میں رہی رابطے میں رہی اچھا صرف تحریک صبح ملتان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ایک تو تنظیم سے جس طرح بات کی جنید لیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کافی تنظیمیں ہیں اور پھر اصل میں جب یہ تنظیمیں شروع ہوئی اور لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی کہ ہم اللہ دا صبح چاہتے ہیں تو اس وقت ایک تنظیم شروع ہوئی جس کا نام تھا سرائکستان اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور تنظیم شروع ہو گئی جس کا نام تھا محادرستان جو ہمارے اشرف قریششی اور کچھ لوگ ملکوں نے بنائی تھی تو ہم نے سوچا کہ اگر یہ آپس میں مہاجر اور لوکل سرائکی کے بعد ہونا شروع ہوئی تو یہ جو ہمارا خطہ ہے جو آمن کا گہوارہ ہے اس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے ہم کراچی میں دیکھ چکے تھے کہ لوگوں میں آپس میں جھگڑے بہت زیادہ ہوگی تھی اور بہت شدت اختیار کر گئے تھے تو ہم نے ایک اس خطے کو ایک پریٹ فارم دیا ایسا پریٹ فارم جو کہ جس میں لسانیت نہ ہو جو صوبہ کی بات کریں جو صوبہ انتظامی بنیادوں پر ہو اور جو ہونے والا ہو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ملتان ڈیویزن ڈیرہ غازی خان ڈیویزن بہات پور ڈیویزن یہ چھوٹا صوبہ بڑا خورسرو جگہ ہے یہ ایک صوبہ بن جائے جو ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا انتظامی بنیادوں پر بھی اور یہاں پہ جو لوگ انتظامیاں کے لوگ ہوں گے وہ اس کو کنٹول بھی کر سکیں گے یہاں چوریاں چکاریاں ٹکیتیاں یہ سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب انتظامیاں کی قریفت مضبوط ہوگی تو یہاں اس قسم کے کام نہیں ہوں گے اور صوبہ پھر ہماری جب صوبہ بنے گا تو ہمارا یہاں اپنا سینٹ ہوگا اپنی پبلس سرویس کمیشن ہوگا الیکشن کمیشن ہوگا اپنا گورنر ہوگا اپنا وزیرعال ہوگا لوگوں کی پروچ میں ہوگا تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم سب ایک ہو کر تمام شٹیک ہولڈر جتنی بھی یہاں کام کر رہے ہیں بے شکو سرائکستان والے ہیں مہادرستان والے ہیں جنہوں بھی پنجاب والے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہو کر ہم ایک صوبہ مانگیں اس الجہاؤں میں نہ پڑیں کہ ہم نے صوبہ ملتان لینا ہے سرائکستان لینا ہے مہادرستان لینا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو کر صوبہ لے لیں اس کے بعد جب نام کے بات آئے گی تو جو ہماری اسمبلی ہوگی وہ آرام سے بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی یہ اسی میں ہمارا فیضہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جنہوں پنجاب کو صوبہ بننے دیا جائے گا جو اتنے عرصے سے ایک تحریک چلتی آ رہی ہے اصل میں جو ہمارے ایم پی ایم ایم نے حضرات ہیں ایک سیکٹریٹ تو بنا دیا گیا سیکٹریٹ بنایا ہے لیکن اس کا وہ فیضہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا اب دیکھو نا جو اہم کام ہیں جس طرح ڈیپٹی کمیشنر کے تبادلے ہیں اس پی کے تبادلے ہیں وہ اب بھی لاہور سے ہو رہے ہیں تو یہ بس ایک ڈبل کام ہو گیا عوام کے لیے پہلے یہاں کام کر رہے ہیں پہلے بھولپر جائیں پھر ملتان جائیں پھر لاہور جائیں یہ اور زیادہ انہیں کام بڑھا دیا کیسے ایسا لگتا ہے جسے پھر مسائل اور بڑھا دیئے بجائے کم کرنے جسے لوگ پہلے میں پریشانی ہوتی تھی یہاں سے لاہور جانا پڑتا تھا اور یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کتنے دن لگ جانے آئی کام کے لیے تو آپ کے خرچہ بھی ڈبل چیزیں پریشانی الگ اور ابھی جو سلسلہ ہے یہ تو پھر اب تین جگہ بٹ گیا کہ آپ ملتان بھی جائیں بہاولپور بھی جائیں اس میں ایک فیدہ یہ ہے ایک شروعات ہو گئی ہے جو ہمارے ایوان بالا کے لوگ ہیں سیاستدان ہیں بیروپریسی کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آگئے کہ صبح ضرور بننا ہے اور بنے گا انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو لولے پاپ دیا ہے کہ چلو بھئی ہم نے سیکٹیر بنا دیا ہے لیکن اس کا وہ فیدہ نہیں ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل صبح ہو خود مقتار ہو اس کے اپنی اسملی ہو اپنی کابینہ ہو اپنا گورنر اپنا وزیراعلا اپنا سینٹر بھی ہو پانی کا انظام ان کا الگ ہو تو انشاءاللہ یہ ضرور بنے گا ہمیں اس پر اس لیے پور امید بھی ہیں کہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے سیاسدان ہیں ان کا مسئلہ ہے اگر وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے کہیں سیکی کے بات کر دیتے ہیں کہیں ماجر کے بات کر دیتے ہیں کہ صبح کی بات کر دیتے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی قاض ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم صبح لیں گے صبح ملتان لیں گے انشاءاللہ بہت جلدی یہ بنے گا اب یہ جو ہماری سوچ تھی یہ اب لوگوں میں پھیل گیا ہے جس سے کبھی آپ جائیں گے یہ صبح کی بات ہوگی جب صبح کی بات ہوگی تو اس کا الیکشن میں بھی فرق پڑے گا اب لوگ پوچھ رہے ہیں اپنے ساتھ میں صبح کب بنا رہے ہیں کیوں نہیں بنا رہے آپ پٹی آئی کے پاس مقول بھانا ہے کہ ہمارے پاس دو تھی ایک صریح اتنی تھی بگ کی جو اندینے کام کرنے ہوتے ہیں سہاستدانوں نے یہ سارے کٹھے ہوگی بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ ان کی تنخہ کا مسئلہ ہو ایم پی ایم میں نے کہا تو اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جاتی ہے نون لیگ بھی شامل ہو جاتی ہے پٹی آئی بھی یہ کر لیتے ہیں اب جو صبح کی بات ہے تو یہ کٹھے نہیں ہوتے یہ جانبوجہ کٹھے نہیں ہوتے حالانکہ تینوں جماعتوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم صبح بنا کے ہٹیں گے لیکن بناتا کوئی نہیں ہے دعوے تو ہر کئی کر جاتا ہے جس طرح ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کو گرانے کے چکروں میں سب ہی کٹھے ہو گئے لیکن جب آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل چاہیے ہو یا ہم اپنے ملک کی سطح پر بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہاں پر واقعی پارٹیز کا لیڈران کا کٹھے ہونا وہ نہیں کٹھے ہو پاتے بلکل نہیں اگر آپ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنا دیا جائے تو وہ ایک زلے کی سطح پر اور ایک یوسی کی سطح پر اختیارات جو ہیں وہ نیچلی سطح پر تقسیم ہو جاتے ہیں بے شمار ممالک میں خاص طور پر انڈیا کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کی دیویزین لیول تک کے بھی صوبے موجود ہیں پاکستان دیکھیں 1947 ہے پاکستان کا ابھی تک کوئی نیا صوبہ پاکستان کے اندر نہیں بنا وہی چار صوبے ہیں اور گرگت بلدستان کے ایک اور حیثیت ہے تو پاکستان اب دیکھیں جتنے صوبے زیادہ بنتے جائیں گے اتنا وفاق زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا آپ خاص طور پر دیکھیں انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو علیت کی پسند جو زیادہ شدت والی تحریکیں تھی انڈیا میں یہی کیانا ان کو اختیارات دے دی ہے ان کو صوبائی خودمختیاری دے دی اس کے بعد ان کے حالات کافی حد تک کنٹرول ہو گئے پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جنوبی پنجاب جو ہے وہ ایک علیتہ صوبہ مانگ رہا ہے جو اپر پنجاب کی پنڈی سائیڈ ہے وہ پوٹوہاری صوبہ مانگ رہا ہے ہزارہ صوبے کی تحریک ہے اس طرح بے شمار صوبوں کی تحریک پاکستان کے اندر بھی موجود ہے کراچی میں آپ دیکھیں سندھ میں دیکھیں سندھ میں بھی صوبوں کی تحریک ہے کہ علیتہ علیتہ وہ اپنا صوبہ مانگتے ہیں تو آپ جس طرح لوگوں کی جو ڈیمانڈ ڈیمانڈ تو عوام کی طرف سے جنوبی پنجاب صوبے کے اگر ہم بات کریں تو جنوبی پنجاب کوئی سیاستدان کوئی بیروکریٹ کوئی تاجر رہنما یا کوئی بھی عام سماجی آدمی اور عام لوگ ہر کسی کی زبان یہی ہے کہ انہیں جنوبی پنجاب یا علیتہ صوبہ چاہیے جس بھی نام سے ہو ایک عام آواز جیسے کوئی جنوبی پنجاب کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس رہنما کوئی اپنی زبان پر یہ الفاظ لانے پڑتے ہیں کہ ہم علیتہ صوبہ کے حق میں ہیں مگر بات ہوئی ہے کہ صوبہ کیوں نہیں بن رہا اس کی جہاں پر بڑی رکاوٹیں جہاں پر یہ تین بڑی سیاسی جماعتیں رکاوٹیں ہیں وہیں پر بیروکریسی بھی رکاوٹ ہیں جب صوبہ تقسیم ہوگا تو بیروکریسی کے یقینی طرح پر ٹی ای ڈی اس لحاظ سے نہیں بنیں گے اور ان کی جو ایک بادشاہت ان کی جو مغل بادشاہ والی جو سوچ ہے وہ اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا تو صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے جنوبی پجاب بھی صوبہ بننا چاہیے اس کے علاوہ جہاں جہاں ڈیمانڈ ہے ان کو صوبہ بنانا چاہیے ان کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی ان کی اپنی اپنا گورنر اپنا سیکٹریٹ اپنا چیف سیکٹریٹ اپنا آئی جی اپنی کوٹ تو آپ دیکھیں کہ کس حد تک مثال آپ ہمارے پاس ملتان میں ایک ہائی کوٹ ملتان بینچ ہے آپ دیکھیں وہاں پر کتنے کیسے زیر سماعت ہوتے ہیں جب اگر ملتان کی اپنی ہائی کوٹ ہوگی پھر اس کے آگے اپنے بینچز ہوگے تو وہ انصاف کے فرامی یقینی ہوگی ایک آئی جی پنجاب پنجاب کی پوری عبادی کے لیے ایک آئی جی پنجاب جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور اس آئی جی پنجاب تک اپنی فریاد لے کر جانا کس قدر ممکن ہے اگر آپ نے شکایت بھی آئی جی تک کرنی ہو تو آپ کو کتنا سفر تیہ کر کے جانا پڑتا ہے اچھا تو یہاں کے مسائلیں میں ہی سمجھتے گی ہم وہ لوگ ان چیزوں پر ہیتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کیا سکھائے ہیں آپ کو درد اپنے قریب کے ریجن اگر ملتان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ہمارا جو ایک درد ہے یا اس کے ساتھ واقعہ کے ساتھ جو خوشی ہے اس کی نویت اور ہے اگر وہی واقعہ کو چار سدہ میں ہوتا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف یا اتنی خوشی نہیں ہوتی تو یہ یقینی طور پر یا کہ جب آئی جی پنجاب لاہور میں بیٹھیں گے تو وہ لاہور اور گندہ نوا کے علاقے وہیں سے فارق نہیں ہو سکیں گے آپ آبادی دیں گے پاکستان کی کتنی بڑھ رہی ہے اسی طرح ایک جو وہ چیف جسٹس ہوگا وہ جتنے مرضی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جو ہے وہ کتنے بینچز کو دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ یقینی طور پر نیچے کام ٹراسفر ہے مگر اس تمام طرح جو صورتحال کے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اصل جو افسر ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے لوگ کو اختیارات ملنے چاہیے اچھا اس طرح اگر صوبے بنتے ہیں تو بیورکریسی پر بھی نظر زیادہ رکھی جا سکے مثال کے طور پر جنوبی پہلیاب صوبہ بنتا ہے ملتان اس کا دارالخلافہ ہوگا تو یہاں کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اجا کروں گے ڈی سی کو زیادہ فاعل ہو کر رہنا پڑے گا کمیشنر کو زیادہ اپنی ایکٹیوٹی شو کرانے پڑے گی سی پیو کو سی سی پیو جب ہو جائے گا اس کو اپنی ایکٹیوٹی کو بڑھانا پڑے گا اس پر نظر اس پر کیمرے اس پر توقعات بڑھ جائیں گی اس طرح افسران کی بھی ایک بہتری اور ان کے ساتھ ان کی کام کی کوالیٹی چیک اچھی ہوگی اس کے ساتھ عوام کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف ملنے گا اگر دیکھیں جو لاہور کی عبادی ہے تو وہ جتنی بڑی اب لاہور کی عبادی ہو چکی اور جتنا لاہور پھیل چکا ہے لاہور کو صرف لاہور لاہور ڈویزن کو ایک صوبہ ہونا چاہیے انیس سو سنتالیس کی عبادی دیکھیں اور اب دوہزار بائیس کی جو عبادی دیکھیں تو کتنا فرق ہے اب یہ دیکھیں تو مگر صوبے نہیں بڑھ رہے جس سے عام آدمی تک بھی ریلیف نہیں پہنچ رہا کرپشن بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ چیک اینڈ بیلنس جب کم ہوگا تو کرپشن بڑھے گی تو اس کا نقصان جو ہے وہ وفاق ہوئے دیکھ بھی بلکل اس طرح آپ نے صوبے بننے چاہیے مشرف دور میں دوہزار ایک میں نظام آیا تھا بلدیارتی نظام وہ بڑا اچھا نظام تھا اس میں جو ہمارے سٹین اعظم ہوتے تھے وہ ایک قسم کا گورنر ہوتا تھا اور ڈی سی کی جو اے سی آر ہوتی تھی وہ لکھتا تھا اس سے وہ تمام بیرکرسیب اس کا کنٹرل ہوتا تھا تو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پنجاب صوبہ ہے وہ صوبے میں صحیح حصہ بنا کے ہمیں دے دیا جائیں نہ کہ ہم دوسرا بلوچستان کو بھی توڑ دیں دوسرا جس طرح سرکستان والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اٹک بھی ہو ٹانگ بھی ہو یہ ناممکن والی بات ہے ایسا کر کے نا اس ہمارے صوبے ملتان بنانے میں نکامی ہوگی اگر ہم یہ کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم تین ڈیویزنیں بنا لیں بھالپور ڈیویزن ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈیویزن یہ رہی میار خان ڈیویزن میں آتا ہے رہی میار خان ڈیویزن میں آتا ہے وہ ساتھ بن جائے گا یہ تین صوبے ہیں بہت خوبصور صوبہ بن جائے گا اس سے پہلے صوبہ بھالپور بھی رہا ہے ویسے صوبہ ملتان بھی رہا ہے اس کو بری بات نہیں ہے صحیح جتنے ہمارا جو ملتانی علاقہ ہے یہ ہر بندہ اپنے آپ کو ملتانی کلوانا پہلے پسند کرتا تھا جیسے کہ بہت زکریہ ملتانی یہاں کا ملتانی سون حلوہ تمام یہ ہماری روایات تھی یہاں کے وہاں سب کچھ بھول چکے ہیں اب وہ نیا لفظ سرائی کی استعمال کر کے اب پورے ہماری شنات کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ختم کیا جا رہا ہے سرائکستانی سے کہا جاتا ہے یہ سرائکستان میڈم آپ اپنے بزرگوں سے کوئی پوچھنا کر جا کے سرائی کی لفظ کبھی جاد ہوا اس سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو ملتانی کلوانا پہلے پیدا پہلے پیدا اب بھی ایسا ہی ہے تو ہم اپنے شنات بھولے جا رہے ہیں یہ نہیں بھولنی چاہیے لیکن قوم اپنے شنات بھول جاتی ہے پیچھے رہ جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو صبح فوراں بنا دیں آج اس کی ضرورت ہے اگر یہ بنا دیں گے انظامی بنا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور جو اس خطے میں جو ہمارا ترقی کا پئیہ ہے وہ چل پڑے گا جو روکا ہوا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو ملتان کی سپیشلیم دیکھیں کیا کیا مسائل ہیں اس میں میٹے میں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہر اپریسی پہ نگاہ دورائیں تمام کے تمام لوگ اپر پنجاب کے ہیں ہم لاہور کی خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ ایجیسن کلم جا کے پڑے گا اور جو ہماری انٹرائٹوں کے سکول میں بچہ پڑے گا وہ ان کو کیسے فالو کرے گا کیسے مقابلہ کرے گا جب انتہان دیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے بچے پچھے رہ جائیں گے اور یہاں کی جو رومنگ ہے بہت کمزور ہے تو جب ہمارا صبح بن جائے گا تو ہمارا مقابلہ اسی خطے سے ہوگا یہی لوگ آئیں گے یہی دی سی بنیں گے یہی کمیشنر بنیں گے یہی سی بنیں گے اسی میں سیاستان بنیں گے ہر بندہ کی اپروچ ہوگی کہ اپنے وزیراہ جا کے مل جو گے اگر فرض کہ یہاں سے ندیم قریشی یہاں کوئی ایم پی وزیراہ بنتا ہے تو اس خرم میں جا کے مل سکتا ہے مدان کا بندہ ہے بھولپور کا بندہ ہے اب جو بندہ گوچرانوالا کا بندہ کیسے ڈھونڈے گا اس کو اس میں وزید ہم بات کرتے ہیں ناظرین ابھی اپنے جانے بریک سے ہمارے ساتھ رہی ہے ملکم بیک ناظرین ہوئی ہے ٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہوں چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف ٹوڈی ایز ویڈر زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب سے جانتے ہیں آج دن پر موسم کیسا رہے گا کیا صورتحال ہے آج جب اکل صبح بغیر آسمہ ملتان شہر کے موسم کی ہم بات کریں تو آج ملتان شہر کا جو موسم ہے وہ صد اور جزوی طور پر جو ہے وہ عبر علود رہنے کا امکان ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو میکنو موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ انڈیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ پانچ اشاریت تین ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اسی کی طرح ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ پچاسی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے اسی کی طرح اگر ہم بات کریں ائر کوالٹی انڈیکس کی تو پاکستان جو ہے وہ ائر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ ایک سو بہتر پوائنٹس پر ہے جس کے بعد فضائی الودہ ترین شہروں میں ملتان کا جو نمبر ہے وہ آٹھوہ نمبر آگیا ہے اسی طرح اگر ہم آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو حکم موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر میں جو ہے موسم اور سرتی کی شجدت میں ہے وہ مزید اضافہ ہوگا جبکہ چوبیس آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر میں جو ہے وہ ہلکی بونہ باندھی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دھن کی اگر ہم صورتحال کی حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر میں جو ہے وہ خاصی دھن میں جو ہے وہ شدت میں کمی دیکھی گئی ملتان میں جو ہے وہ دھن آج خاصی گم دکھائی دی گئے جس کے بعد اگر ہم موٹروے کے صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو موٹروے پر بھی جو ہے وہ ٹرافک کی روانی جاری ہے اگر ہم ایم فور موٹروے کے حوالے سے بات کریں تو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹرافک کی روانی جاری ہے جبکہ موٹروے ایم فور عبدالحکیم سے شیر شاہ انٹرچینج تک ٹرافک کی روانی ہے وہ جاری ہے دوسری جانے پر ہم بات کریں ایم فائف موٹروے کی ایم فائف شیر شاہ سے لے کا ظاہر پیٹ تک بھی جو ٹریفک کی روانی ہے وہ جاری ہے اور دوسری جانب اگر ہم ائرپورٹ کس حال کے حوالے سے بات کریں تو دھنگی شیدت میں کمی کے باعث ائرپورٹ پہ بھی جو فلائٹ کو پریشن ہے وہ جاری ہے تو میکبو موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئینا چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ مزید سرد ہو سکتا ہے شہری جو ہے وہ اپنی صحت کا خاص طور پر خیار رکھیں سردی کی شیدت میں اضافہ کے بعد ڈاکٹرس کا بھی جو ہے وہ پیغام سامنے آگے ڈاکٹرس کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ صبح کے اوقات میں خاص طور پر بچی اور بوڑے جو ہے وہ غیر ذلی سفر کرنے سے اجتناف کرے اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھام کے نکلے اپنی صحت کے خاص طور پر خاص خیار رکھیں گرم ملبوسات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تھنڈے پانی کا استعمال کم کریں اور گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں بہت شکریہ عزوی بخاری آپ کا اچھا جی جس طرح ہم بات کر رہے تھے ملتان کے حوالے سے مسائل کیا کیا ہے ایک تو ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ یہاں پر روزگار کے حوالے سے بھی اور کیا کیا مسائل اسمہ میڈا امنا ہمارے جو اس خطے کے لوگ ہیں بڑے مہنتی لوگ ہیں اب ہماری یہ جتنی بھی سنتیں لگی ہوئی تھی اب ساری کے ساری فریج ہو چکی ہیں بند ہیں کوئی آپ دہلیں پورے جنوبی پنجاب میں کتے میں تمام کی تمام سنتیں بند ہیں اور جب سنتیں چلتی ہیں تو ہزاروں لوگ جو ہے روزگار پہ آ جاتے ہیں اب وہ روزگار نہیں ہے جو ہمارے سابقہ وزیراعظم عمران خان کا بیانیا تھا کہ میں پانچ کروڑ نوکریاں دوں گا وہ نوکریاں نہ بھی دیتا رہا کم از کم ہمارے جو یہ سنتیں ہیں ان کو چلا دیتا تو ہمارے پاس ہزاروں نوکریاں ہو جاتی اور ان کا بیانیاں بھی پورا ہو جاتا اس پر اس نے کوئی کام نہیں کیا اب بجلی مہنگی ہے گیس ہے ہی نہیں ملک میں گیس مہنگی ہے تمام چیزیں بالکل ایسا ملک کو فریج کر دیا گیا ہے اور دوسرا جب ہر پارٹی اپنے اپنے مفادہ دکھا چل پڑی ہیں یہ ملک کے لیے بہت نقصان دے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ تمام پارٹیاں وہ پیپلز پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے وہ نون لیگ ہے جتنی بھی پارٹیاں ملک کی ہیں ان سب کو ایک نکتے پر اکٹھا ہونا پڑے گا کہ ہم تمام کے تمام اس ملک کی میشت کو ٹھیک کریں جب اس ملک کی میشت ٹھیک ہوگی یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی اب ان سب کو چاہیے بشکو امران کھان بڑا لیڈر ہے مانتا ہوں دیکھ اس کو بھی چاہیے لیکن ابھی جو شیف میں ساری ہیں کہ جو ہمارے ایون کے شہباز شریف صاحب نے بھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اب سمجھتے ہیں کہ نہیں زیرازم تو یہ نہیں کہہ رہا ہے اس کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے اپوشنی وضع لوگیں کہہ رہے ہیں وہ تو اگر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں خود ان کی سپیٹ تو نہیں اور انہوں نے یہ بات کی کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ہمارا ملک یہ بھی خطرناک بات ہے اور ہمیں سوچنے علمیہ ہمارا ملک کے لیے اس کا حال کیا ہے اس کا حال یہی ہے کہ یہ تمام سیاستدان ایک ہو کر ایک سیڈ پر بیٹھیں ٹیبل پر بیٹھیں اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس قسم کی پالیسیاں بنائیں حکومت کسی کی بھی ہو جو ملک کے مفاد میں ہو یہ ملک کے مفاد میں کام نہیں ہو رہا یہ صرف ذاتیات کا کام ہو رہا ہے پی ٹی آئی کام کر جاتی ہے ٹیبل پر سو روک دیتی ہے پی ٹیبل پر سپارٹی کرتی ہے نون لیگ روک دیتی ہے نون لیگ کرتی ہے پی ٹی آئی والے روک دیتے ہیں اچھا میں جب ہم لوگ بھی شو کرتے رہے میں جنید سے بھی ٹاپس پر بات کروں گی جس میں بھی سنتکار آتے تھے وہ اپنے ٹائم میں یہ کہتے تھے کہ جب عمان خان صاحب کو اٹرنیور تھا جب ان کی حکومت تھی تو معیشت سمبھی ہوئی تھی جو بزنس مین تھے ان کو فائدہ ہو رہا تھا ملک کو بھی فائدہ ہو رہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ہی بزنس تھا جس میں ترقی کی تھی کسٹرکشن کا تھا یا پراپرٹی کا تھا دو ہی کام ایسے تھے حمولت میں جن لوگوں کے ان سے وابستہ تھے وہ ٹھیک رہ گئے ہیں بلکہ اب میں کافی بندوں گئیں جانتا ہوں ملتان کے لوگوں کو جن کی ٹیکسٹیل ملے تھی وہ ٹیکسٹر ملوں والے لوگ پیسے اٹھا کے سارے کے سارے اس میں آگئے تھے اپنا کسٹرکشن میں کسٹرکشن میں اور یہ اپنا ریل سٹیٹ میں اور تین چاہ ساتھ جن لوگوں نے جن لوگوں کا کام ریل سٹیٹ میں تھا انہوں نے ترقی کیا یا ویسے دیکھ لیں اپنے طور پر جاری طور پر دیکھ لیں وہ لوگ ٹھیک رہے ہیں بلکہ تمام کا تمام کام بند تھا پرونا بھی تھا لیکن کام بھی بیسے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو قابل تعریف ہو یہ دو کام ایسے تھے جس میں اس کی تعریف عمران خان کی بھی کی جا سکتی ہے یہ ریل سٹیٹر کام بھی اور یہ کسٹرکشن والا اس میں انہوں نے اچھے جنرل آپ کیا کہو گے اس پارے میں کیونکہ ہم لوگ اکسا محسن لوگوں نے سوز اکٹھے بھی کی ہیں اس حوالے سے جتنا بھی کہا جاتا تھا کہ اچھا اس ٹائم کی جو معیشت کی وہ بڑی اچھی بھی تھی ملک کو فائدہ بھی ہو رہا تھا کہ کہنا چاہوں گے اس پارے میں یہ کیونکہ پر کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو معاشی صورتیال تھی وہ خراب ہونا شروع ہوئی تھی بگر اتنی صورتیال خراب نہیں تھی جیسے روح صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو بھانپا کہ تمام شعبے تو بند ہو گئے ہیں تو کنسٹرکشن ایک وائد شعبہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سنویے کنسٹرکشن ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ سینکو اور انڈسٹری ہیں ساتھ چلتی ہیں مطلب اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو آپ سوچیں اس گھر کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور وہ ایک انڈسٹری ہے اگر آپ بلب بھی لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک انڈسٹری پوری موجود ہے تو اس کو ٹیکس فری بھی کیا ہے اگر اس کے اندر بھی پالیسی عمران خان صاحب کی کوئی واضح سامنے نظر نہیں آئی رہا کیونکہ ایک سال کے رلیگ کی بات کی ٹائم کم دیئے ایک سال کے اندر کنسٹرکشن کے مطلب ایک انڈسٹری جب آپ کوئی نئی لانچ ہوتی ہے یا اس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو ایک سال تو انتہائی کم ٹائم ہوتا اس پر بھی انہوں نے بیٹنا ہے اپنے پیسے لے کر آنے ہیں پرچیزنگ کرنی ہے پھر اس کی سیل کرنی ہے یا کسی کو بنانا ہے اتنا ٹائم تو پاکستان کہتا ہے نقشہ پاس کرانے میں لگ جاتا ہے تو جو ٹائم دیا تو اس وجہ سے اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے بھی وہ خاطر خواہ جو سوچا جا رہا تھا کہ وہ ویسا فائدہ نہیں ہو سکا یا ویسی جو چیز تھی وہ نہیں ممکن ہو سکی اس کے ساتھ ایک فیصابات سائٹ پر چکے ہمارا ٹیکسٹائل کا زیادہ فیصابات تو وہاں پر بھی کچھ جو ہے وہ ترقی دیکھنے میں آئی کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہوئی اس کے بعد خاص طور پر جو ٹیکسٹائل کی جو بات کی جاتی ہے تو وہ کرونا میں ٹیکسٹائل کو بہت جو ہے وہ فائدہ اس صورت میں ملا کیونکہ جن دکانداروں کے پاس یا جن ملانوں کے پاس جو دس دس سال پرانا کپڑا بھی موجود تھا یا بیس بیس سال پرانا کپڑا بھی موجود تھا وہ کرونا کے مد میں نکل گیا وہ اس طرح نکل گیا کیونکہ انڈسٹری ساری بند ہوگی کرونا کی ویسے ان کے پاس جو مال پڑا ہوا تھا زیادہ وہ لوگوں کی ضروریات تو تھی جب وہ فیکٹریوں سے جب وہ دکانوں سے وہ مال نکلا تو وہ جو ان کے جو ڈیڈ آئٹمز تھے وہ جب سیل ہوئے تو اس کو بھی ترقی کے زمرے میں لیا گیا کہ ان کے جو مال ہے وہ سارا فروخت ہو گیا اس کے پاس اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے ہی جو کراچی سے جو انڈسٹری تھی ہماری خاص طور پر وہ انڈسٹری جو ہے وہ بغلہ دیش شفٹ ہونا شروع ہو گئی تھی ملکہ کافی عرصے سے پروسیجر چل رہا تھا مگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ زیادہ صورتیں آلوئے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میری جہاں تک رایا کہ تحریک انصاف نے خاص طور پر ایک سیاسی کلچر کو تو پروان چڑھایا اور اس کے ساتھ احتساب کی تو بات کی مگر ہماری جو انڈسٹری تھی اس کو بحال کرنے کی کوئی کاروبار ٹریڈ لے کے آنے کی کوئی خاص جو ہے وہ ان کی جانب سے وہ نہیں ہے اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے تو ویسے وہ کہے کہ اس کی بھی پوری جو حقصہ نکال دی اسٹرم دیکھو ہے تمام کاروبار تقریباً بند ہیں مارکید میں پیسہ موجود نہیں ہے لوگ اپنی تجوریوں میں پر اکاؤٹس میں لے کے بیٹھے ہوئے ان کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہم آج فرض کریں کسی چیز کے لئے جو پیسے لگاتے ہیں تو کیا آیا وہ کل کو اتنی ریکاور ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم راؤ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پوپرٹی کے جو بات ہو رہی ہے پوپرٹی کے ریٹس بھی گر چکے ہیں فائلز جو ہے وہ مختلف لٹس کی جو ہے وہ ڈے ویڈے نیچے آ رہی ہیں جب کنسٹکشن روکی مزدور بچارہ بے روزگار ہو گیا انڈسٹری جو سے منسلک تھی وہ روکی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اسے ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کارٹن پاکستان سے ختم ہو گئی اس کے ساتھ گندم کی جو صورتحال ہے وہ گندم ہمارے پاکستان میں نہیں ہو رہی ادویات دو نمبر ہے پیسٹیسائیڈ دو نمبر ہے اب یہ صورتحال ہے کہ کسان دو روز سے بیٹھے ہیں ایدر میک کو آفیس کے باہر ان کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے تو یہ اگری کلچر ہے اور لوگ زراعت سے وبستہ زیادہ ہیں ہمارے مرد بھی کام کرتے ہیں خواتین بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ مہارا جو کسان ہے واحد ایک مظلوم طبقہ ہے جو بچارہ اپنی فصل کا جو اس پر خرچہ کرتا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ گورنمنٹ تیار کرتی ہے باقی آپ دیکھ لیں دھو بھی موچی نائی سنتکار تاجر جتنے لوگ بھی ہیں نا سنتکار ہیں بزنسمن ہیں تمام کے تمام ریٹ جو ہمارا خود بناتے ہیں اور یہ بچارہ اس کا جو خرچہ ہوتا ہے تین ہزار بے من پہ اس کو ملتے ہیں پندرہ سو رو پہ سولہ سو رو پہ جب فصل اس کے پاس ہوتی ہے کاشتکار کے پاس ہوتی ہے تو ریٹ سولہ سو رو پہ ہوتا ہے اب جب اس نے چاہیے اس کے بیج کیلئے اس کو چاہیے گندم اب اس طرح دسمبر کا مینہ ہے تو ان کو جو فصل ملے گی وہ ملے گی پینتیس سو رو پہ میں چار ہزار رو پہ میں یعنی ہر طرح سے مظلوم طب کا یہی ہے اور سب سے زیادہ بھی اسی حلقے میں اس کتے میں یہی ہے تو اس پہ بھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہم دیکھیں ہمارا سلاف کی وجہ سے آدھا حصہ تو زراد کے حوالے سے سارا ڈوب گیا چیزیں ہماری ڈسٹراب ہو گئیں کسان اور لئے پریشان سلاف تو ہمارا ایک قدرتی آفات ہے اس پہ ہم بلہ نہیں کر سکتے نہیں بہت بات کریں ابھی تک ہم دیکھیں ہم دیکھیں وہ کہیں بھی وہی پہی شکل دینا چاہیے ہم نے وہاں پر ریلیف اس طریقے سے نہیں مل سکا گھر جس طرح بننے چاہیے تھے یا ان کو اس طرح بننے چاہیے تھے یا ان کو اس طرح بننے چاہیے تھے یا انہا وزیر آزر نے کوئی کام کیا یا وزیر آزر نے کیا جس طرح لوگ بچارے ہیں دیکھو نا ابھی در جائیں آپ تو گئے ہوں گا آپ کو تو وہی والا گئے ہیں جی بلکل ہمارا تو پھل اس حوالے سے کمیش بھی گئی لیکن کیا کیا پھلے بھی نوشی بھی نہیں دیا لوگوں نے جو اپنی مدد آپ کے تحت وہاں لوگ پہنچے اور جو وہاں پر انجیوز کام کر رہی تھیں انہوں نے اپنے بلبوتے پر جو ہے وہ گھر بھی تعمیر کر کے دیئے کام بھی ہوا لیکن جو حکومت کی طرف سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا لوگوں کو جیت نہیں ہو سکا وہ ٹی وی پہ رو ہی لگائیں یہ خبر رو ہی پیش کر اب آپ کی شہد نہ کریں اب لوگوں نے اپنے ملتان کی کھتے کے تمام کاموں پہ گوھر کرنا شکر کر دیا لوگوں نے لوگ چاہتے ہیں اس طرح کہ آپ نے کچھ سال پہلے ہمارے صبح ملتان کے بارے میں آجنے پنجاب کے بارے میں ایک تحریک چلائی تھی بغیار پیسے لئے آپ نے ایک شو چلائیا تھا تم بھول گئے ہمیں یاد کرواتے ہیں آپ بھی شایدہ بھول گئے ہیں کچھ دینا پہ رو رہا ہوں گے ایسے ملتان کے حوالے سے رو ہی کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ملتان کے مسائل ہیں یا ہمارے جنوبی پنجاب کو لے کر جس جس علاقے میں جو چیزیں لوگ فیس کر رہے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر جو اپنی ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں لازمی اپنی ادا کرنا چاہیے رول پلے کرنا چاہیے اس حوالے سے تو پھر کام چل بھی رہا ہوتا ہے ہمارے تمام ریپورٹرز بھی جا رہے ہوتے ہیں سب چیزوں کو کبر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو روحی کی ایک ایفرٹ ہے پھر سے اس کو نہ بڑھانا پڑے گا اب چونکہ نہ عوام چاہتی ہے کہ صبح بنے لیکن جو ہمارا میڈیا ہے اس میں روحی بھی شامل ہے اب تھوڑا سا خاموش ہو گئے پتہ نہیں کیوں پہلے یہ بڑا ہم کا بھی خاموش نہیں ہے خدا سب آپ لوگ خاموش ہو گئے ہم خاموش ہیں ہم نے تو آپ کی آواز بننا تھا ہم یہاں ڈیلی شو کرتے ہیں تو ہم یہاں بھاری ڈیلی ہمارے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ہم تو جب نہیں ہوتے ہیں عوام میں آگائی آگئی ہے اگر آپ ہمارا یہ مقصد یہ مطالبہ آگر تھوڑا سا عوانوں میں پہنچا دیں انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صبح انشاءاللہ بننا ہے یہ لیکشن جو نہیں آیا اس میں اس کا رزلٹ بھی آئے گا جن لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا صبح کے بارے میں جنہوں نے مخالفت کی ہیں وہ اس کا بھوگتیں گے انشاءاللہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس سیاسی زمانتے کہاں پر صبح کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں slit作 میں بات کرتی ہے باتیں دیکنے پریکٹیکل طور پر نہیں کرے دیکھیں پیبرز پارٹی والی بھی کہتے ہیں گلانے صاحب نے کئی دفئر민 نوازشاہ محمود صاحب بھی کہتے ہیں نوملگ والی بھی کہتے ہیں رانا وزہ محمود صاحب نے بھی اسم Woodyل بھی کھایاään دیکھیں پریکٹیکل نہیں چاہتے amb Ish Now زبان سے کہتے ہیں جس سative پریکٹیکل طور پر سوچ دیں گے ہم نے کام کرنا ہے ان کی مفادت ختم ہو جائیں گے تو صبح بن جائے گا اور بہت جلدے بنے گا انشاءاللہ اور جب صبح بنے گا انہوں نے بننا ہے ایم پئی میں نے انہوں نے انہوں نے وزیرا اللہ بننا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو بھی لوگ ہیں جو ہمارے لیڈر ملتان سے ہمارے ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں جو ہمارے چھوٹے مسائل ہیں یہاں پر چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں اچھا اس کے ساتھ جنرے آپ سے جانوں گے ملتان کے ممبران اسمبلی پرویز الہی کی سپورٹ میں کھڑیں اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ کے گئے گا ملتان کے ممبران اسمبلی ہے وہ اس وقت پرویز الہی کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خاص طور پر مسلمی نون اور پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے بھی ملتان کے ممبران اسمبلی کو آفرز کی گئیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے اگر کوئی ایم پی اے ہے تو اس کو قومی اسمبلی کی نشست کی جنرل ایکشہ میں ٹکٹ کی جیگیندان نہیں کروائی گئی مگر یہ ایک تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کی ایک کالٹی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک اپنی پارٹی کو خیر بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تمام جو ممبران اسمبلی ہیں وہ پرویز علائی کے ساتھ ہیں اور خاص طور پر جیسے یہ اسمبلیہ توڑنے کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووڈ لینے کی بات کی تو تمام جو ملتان کے ممبران اسمبلی تھے وہ لاہور کے اندر موجود تھے پرویز علائی کے ساتھ موجود تھے سپیکر کے ساتھ موجود تھے اور انہیں اپنی وہاں پر جو شرکت کو یقینی بنایا اور خاص طور پر جو ایم پی وسیم خان بادوزہی ہیں جو کہ مشیر بھی ہیں وزیراعظم کے وزیراعلا کے وہ خاص طور پیش پیش لگر آئے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ تم ملتان کے ممبران اسمبلی کو جو ہے ایک پیش پر رکھے ان کا سپیچل ایک وٹس ایپ گروپ بھی بنایا گیا اور تاکہ ان کوئی جو لوکیشنز ہیں ان کو چیک کیا جاتا رہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں مگر ملتان کے تمام ممبران اسمبلی عمران خان اور پرویز علائی کے ساتھ احالیہ اعتماد کا جو ووٹ لینے کی جو گورنر نے ان کو نوٹکیشن دیا اور ساتھ ساتھ عمران خان کی جن سے اسمبلی توڑنے کی جو بات کی گئی اس میں وہ وہاں پر کھڑے دکھائی دئیے گئے ہیں سہی اس سے مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بھاو شکیل سلطانہ بایسہ موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج بارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں عجی ملتان شہر کی سبزیوں اور پھلوں کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤں کا سلسلہ فی الحال بند دکھا جا رہا ہے پھلوں کی قیمتیں تو آزمان سے باتیں کر رہی ہیں موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں تو ابھی کم چل رہی ہیں کیونکہ ان کی جو پیداوار ہے ان کا جو منڈی میں مال کا پہنچنا ہے وہ بڑا بہ آسانی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بنیادی سبزیوں کی قیمتیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیں جس میں لیسن کی بات کریں چار سو میں ادرک تین سو بیس میں لیمو ایک سو ساٹھ سے دو سو چاریس پہ فی کلو میں دستیاب ہے ٹیماٹر جو ہے اس کی قیمت حیران کن سطح پر کم ہوئی ہوئی ہے ٹیماٹر ساٹھ پہ فی کلو میں فروغت ہو رہا ہے اس کے ساتھ مٹر بھی ساٹھ پہ فی کلو ہو چکا ہے لیکن پیاز دو سو سے کم ہونے کا نام نہیں دے رہا پیاز کی قیمت میں خاصا اضافہ ہوا تھا کیونکہ دکانداروں کا اور منڈی والوں کا کہنا ہے کہ پیاز کا مال جو ہے وہ کم دستیاب ہے اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جبکہ مرچ ہری مرچ ایک سو ساٹھ پہ فی کلو میں شملہ مرچ ایک سو بیس رپے فی کلو میں فروغت ہو رہی ہے موسمی سبزیوں کی بات کریں تو اس میں گاجر ہے شلجم ہے گو بھی ہے پالک ہے میتھی ہے چالی سے ساٹھ پہ فی کلو کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے چکندر اور شکرکندی بھی سو سے ایک سو بیس رپے فی کلو میں دستیاب ہے فلوں کی بات کریں تو پھل بھی غریب کی پہنچ سے ابھی بھی دور نظر آتے ہیں جس میں انگور دیکھ لیں چار سو سے چھ سو رپے فی کلو تک پہنچا ہوا ہے انار ایٹنک سو بیس سے چار سو تک پہنچا ہوا ہے اس کے ساتھ سیب اپنی اقسام اور قوالیٹی کے حساب سے ایک سو ساٹھ سے دو سو اسٹھ پہ فی کلو میں فروغت ہو رہا ہے اگر ہم باقی فلوں کی بات کریں موسمی پھل جس میں کینو اور فروٹر ہیں ان کی قیمت میں کافی کمی ہو گئی ہے جس میں ساٹھ سے اسٹھ پہ فی کلو میں فروغت ہو رہے ہیں پہلے ایک سو بیس ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ پہ فی کلو میں دستیاب ہوتے تھے کیلے جو ہیں وہ ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ پہ فی درجن کے حساب سے دستیاب ہیں سٹرابری کی قیمت میں کمی ہوئی ہے سٹرابری ایس جو سولہ سو رپی فیق گلو میں ملتی تھی بارہ سو رپی فیق گلو ہو گئی ہے اس کا حال سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دس سے پندہ دنوں میں سٹرابری کی قیمت خاصی کم ہو جائے گی لیکن فیلحال سٹرابری کیونکہ نیا پھل آیا ہے ابھی کم آ رہا ہے اس وجہ سے اس کی قیمت میں خاصا اضافہ ہو گیا اوورال اگر ہم بات کریں تو ملتان شہر سے مہنگائی ابھی گئی نہیں ہے خاص طور پر سبزیوں میں اور پھلوں میں مہنگائی کی لہر ابھی برقرار ہے بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا اچھا جس طرح یہ تحریک صوبہ ملتان ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آئینہ سالچوہ وہ الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں میڈم جب ہم نے یہ جماعت بنائی دینا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا یک نکاتی جنڈہ ہے کہ صوبہ بنانا ہے ہم نے کوئی ہمارے سیاسی مقاسد نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف ایک سوچ دینی ہے پوری خطے میں کہ ہر بندہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ کسان ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے پروفیسر ہے لیکچرار ہے جو بھی ہے اس نے صوبہ کی ڈیمانڈ کرنی ہے اقتدار اعلیٰ لوگوں سے وہ ہم کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کے سپلیٹ فارم سے نا امران خان کو بینے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اسمبلیاں ضرور توڑیں لیکن کسی ایشو بھی بنا کے توڑیں وہ کہیں اس حکومت سے کہیں کہ آؤ اکٹھے ہوتے ہیں وہ صوبہ ملتان کی بات کرتے ہیں جنہوں میں پنجاب کی بات کرتے ہیں اگر وہ حکومت نہ مانے بیانے تو اپنا بنایا کم از کم صوبہ اسمبلی توڑنے کا اسمبلی توڑ دے صوبہ بنا کے توڑے کم از کم اس کو پتر لگے سوڑ کریں توڑتے ہی سرے دے اس کو ملے اب یہ شاہمو صاحب ہیں امران خان صاحب ہیں جتنی بھی شہستدان ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ اس پہ کام کریں آئیں بیٹھیں اسمبلی میں جائیں صوبہ بنا کے توڑ دیں اسمبلی تباریلیکشن کروڑا لیں اس پہ کیوں نہیں کٹھے ہوتے ہو اس پہ ارتتزاز کریں جو ملکی مفاد میں ہے اس کھتے کے مفاد میں ہے اس پہ کام کریں وہ لوگ بھی اس کو لبیک کہیں گے اگر صوبہ نہیں بنائیں گے تو انشاءاللہ اس دفعہ پی ٹی آئی کا بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بھی ہے میں پی ٹی آئی کی بات بات نہیں کر رہا میں نونلی کو بھی کر رہا ہوں ملس پارٹی کو بھی کر رہا ہوں سب کو کر رہا ہوں جو پارٹیاں صوبہ کی بات نہیں کریں گی وہ آگے اقتدار میں نہیں آئیں گی موجودہ صحیح صحیح حال اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے موجودہ آپ میں نے سمجھتا کہ ٹھیک ہو رہا ہے میرا تو مشفرہ یہ ہے کہ بینگ اب پاکستانی عمران خان کو بیٹھ جانا چاہیے اسمبلی میں جانا چاہیے اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے مطالبات منوانے چاہیے جو سڑکوں میں بناتے ہیں اس سے ہمارا ملک اور پیچھے ہو رہا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے باتیں کرے اپنے ملوائے وہاں سے جو یہ غلط کام کرتے جا رہے ہیں اسمبلی میں بل پاس دھڑا دھڑا کرے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے اگر عمران خان اسمبلی میں ہوگا تو الیکشن کے بعد کیا ہو جائے گا یہی لوگ پھیرا جائیں گے انہی بندوں نے جیتنا ہے پھیر بھی چلو عمران خان جیتے گا اسی بندوں جیتے ہیں وہی لوگ جیتے ہیں وہی لوگ اس کے پاس پہلے ساللڈی ہیں الیکشن کر رہا کیا ہو جانا ہے سو پچاس پنے دور بڑھ جائیں گے بس ایسا نہیں ہوگا کہ پورا پورا عمران خان جائے گا ایسا نہیں ہونا ایک مطلعی سی بات ہے پارٹی کہ جس طرح بہت سارے لوگ پہلے جو حکومتیں رہیں وہاں سے وہ شفٹ ہوئے تو دوسری پارٹی نہیں آگئے ملک کی مفاد کی بات کرنی چاہیے اب دور ایسا ہے ہمارا ملک بہت پچھے ہو گیا اب ذاتی مفاد پارٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ملک کی بات ہو ملک کی بات ہوگی تو ملک ترقی کرے گا ورنہ ملک ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہے بلکل ایسا سدانوں میں شامل ہیں ابھی تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے جس طرح لیڈر ہے اب اپنی سیاسی اقتدار کی چکروں سے باہر نکلے اور ملک کے لئے کچھ بہتر سوچیں گے اگر خود ہمارے ملک کا وزیراعظم یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک ڈیفال کی طرف جا رہا ہے تو پھر آگے جو آپ کسی جو ہماری عوام ہے وہ تو رہی نہیں پریشان ہے وہ اسے مسائل کا حان جی جیزیتی ہے اس کے لئے اگر وہ وزیراعظم یہ بات کر رہا ہے تمام پارٹیوں چاہیے اس کا ساتھیں اس کو ایک دفعہ جو وہ کہتا ہے مان لیں ملک کو چلائیں ملک کو اس پر پردی پر چڑھا دیں گا تفعہ ترقی کی طرف لے جائیں پھر الیکشن لڑتے رہے ہیں آپ کس نے روکا ہے کیا ہوگا اگر چار منہ بعد الیکشن ہو جائیں گے اور ملک دفعہ دونے سے بچ جائے گا تو کون سی بری بات ہے اچھی بات ہے یہ نواز شریف نے مہنگائی تباہی پھیر دیئے عمران نے زیادہ کر دیئے لیکن چونکہ ملک کی اب ضرورت ہے ان سب کو ایک ہونا پڑے گا یہ وقت کی ضرورت ہے اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک کے مفاد میں لوگ نہیں ہیں کہ کسی کی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا اگر آج ہی سارے کٹھے نہیں ہوتے اور ملک کو نہیں بچاتے ملک کی طرق نہیں لے کے جاتے تو یہ بہت بڑا زیادتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ ملک بہت قربانیاں دینے کے بات وجود میں آتا یہ ہم سے پوچھیں ہمارے بزرگوں سے پوچھیں کہ کیسے بناتا پاکستان یا سے پاکستان کو تشتری میں نہیں ملا کسی کو بھی بہت سارے لوگ قربان ہوئے ہیں لیکن لوگ لوٹے کھا رہے ہیں یہ بہت بڑا عالمی ہے یہ تو ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں عظیم قربانیاں ہیں اور ہم لوگ تو کہتے ہیں بس ایک ہمیں مل گیا مفت میں ملک اس کی ہمیں پھر اس کی قدر نہیں کر سکے اچھا جنہیں جو اسٹم سیاسی صورتحال ہے ہم ابھی بات کریں کافری کے تارک مشیر چیما ان کا پتہ بھی جلایا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ابھی جو صورتحال سے رہی ہے وہ بہت عجیب سی جا رہی ہے بلکل اس سے ان جو ہے وہ چودری برادران کی جو آپس میں تقسیم ہے خاص اوپر پرویز علائی اور شجاعت حسین جو بظاہر جو آپس میں ایک دوسرے سے نراز دکھائی دیتے ہیں تو اس کا جو تمام طرح ملبع ہے وہ پرویز علائی گروپ کی جانے سے تارک مشیر چیما کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے دوسری طرح سے کامل علی آغا پر ڈالا جا رہا ہے تارک مشیر چیما جو کہ مسلمی کاف کے مرکزی جنرل سیکٹری بھی ہیں ان کی جانب سے کامل علی آغا جو کہ پنجاب کے ان کے صدر ہے ان کو جو ہے وہ پارٹی حدے سے فارق کیا گیا جس کے جواب میں کامل علی آغا گروپ کی جانب سے بھی ان پر الزامات کی بوچھار کی گئی اور جو پارٹی جو کارکنان تھے ان کی بھی تقسیم دیکھنے میں ملتان کے اندر بھی پارٹی کارکنان کی جانب سے تارک مشیر چیما کا جو ہے وہ پتلہ نظریاتش کیا گیا مجھے اپنی جماعت کے مرکزی جنرل سیکٹری کا اور ان کا کہنا ہے کہ چودری برادران میں اختلافات کی جو وجہ بنی ہے وہ تارک مشیر چیما ہے انہی کے اختلاف کی وجہ سے چودری برادران کا اختلاف جو ہے وہ کھل کر سامنا ہے اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ کنفرم کرنے کے لئے مطلب ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی اگر انہیں پارٹی ٹکٹ کی یقین دہانی کرواتی ہے تو وہ چودری برادران کے جو گھر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے یہ مسلمی کارپ پرویز علیہ گروپ کی جانب سے تارک مشیر چیما پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جہاں پر پتلہ نظریاتش کیا گیا وہیں پر ان کے خلاف پارٹی نافرما برداری ان کے جو نوٹفکیشن ان کو بھی قرار دیئے جانے کی بات کی جارہی اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمی کاف اپنے ہی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکٹی کے خلاف آئندہ الیکشن میں بھاورپور سے امیدوار بھی کھڑا کرے گی عزیز جنید بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہمارے شوک کا حصہ بنے راو صاحب آپ کے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے کہ جب ہمارے سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے ویلکم بیک ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سے گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتی ہوں آج ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر مزرول خالق صاحب جو کہ سیبت ایم ایس چلڈرن کمپیکس بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ موجودہ ایم ایس ہے بختاور امیم ہاسپیٹل کیسے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر عمران اصفر صاحب جو کہ ایڈوکیشنل سے ساملی کیسے ہیں آپ اچھا جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا موٹاپے پر سب سے پہلے ساتھ بات ہے کہ آج کل ہمارا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے موٹاپے کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں تھوڑا سا ہمارے پر نصال بھی ہیں کہ انہوں کا بہت زیادہ ویڈ تھا لیکن اب آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنا ویڈ جو ہے وہ کم کیا ان کی جرنی کیسی رہی انہوں نے اپنا ڈائیٹ پلان کیا رکھا وہ توڑا ان سے جانیں گے راز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے تعلیمی نظام پر بھی تعلیم کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں اس پر بات ہوگی سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنا ویڈ کم کیا اور ایک مثال کائن کی تھوڑا سا ہمیں اس جرنی کے حوالے سے بتائیے اور پھر ہم بات کریں گے موٹاپا کیا ہے کس طرح ہوتا ہے اس پر بات کریں ویڈ میں نے کیوں کم کیا پہلی بات تو ویڈ میرا تھا کیوں ٹھیک ہے نجز میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں چونکہ اب یہ میرے بارے میں بات ہے آدمی اپنے بارے میں میشان رد پر لسان ہوتا ہے میری مسروفت ایسی ہے جی میری زندگی صبح پانچ بلے شروع ہوتی ہے جو میرے معمولات ہیں مذہبی دنیا بھی ہو کر کے میں سات بلے اپنی ورکن پلیس پہ چلے رہتا ہوں جہاں بھی میں ہوتا ہوں پھر میں ایک پریکٹیشنر ہوں الٹرسنوگرفی کرتا ہوں اس پر میں نے امفل کیا ہوگا ہے پھر میں اپنے کلینک پہ آئی رہتا ہوں وہاں سے پھر میں رات دس بجے اپنے گھر آئے جاتا ہوں بچوں کے ساتھ تو پریکٹیکلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے ایک وجہ تو یہ بنی میرا وزن زیادہ ہونے کی کہ نہ میرے پاس واق کا ٹائم ہے میں اچھے برے کی بیعث میں نہیں پڑھوں گا آدمی کے اپنی پرائیوریٹی ہے لکیلی میں نے اچھی صحت انجائے کی ہے ایم سکسٹی فور ناؤ اور الحمدللہ مجھے کوئی عرضہ نہیں ہے میں اسے عرضہ گنت ہو اینک کے اب عمر کے ساتھ لگ گئی مجھے تو وزن جب تھا جی میرا اس کی وجہ سے تین چیزیں ایسی تھی جو کہ مجھے تو تنگ نہیں کرتی تھی لیکن لوگوں کو بڑا تنگ کرتی تھی ایک میں جب ڈرائیونگ کر رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ مجھے نید آ جاتی تھی اشتر دنہ نہیں ڈرائیونگ جی جی بالکل میں بیٹھا ہوں اور مجھے نید آ گئی دوسرا خراتے میرے اتنی زیادہ ہیں اگر میں رفلی کہوں تو میرے گھر میں کوئی نہیں سوچ سکتا میرے کمرے میں تو پوسیبلی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دو تین چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی تو مجھے اسے کم کرنا چاہیے اور وہ کیسے کم کیا وہ آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے اس پر ایک ہی تھا کہ میں خوراک کی بنیاد پر سے کم کروں نہ میں نے کوئی دوائی کی نہ ہی مکانی پسند کرتا ہوں نہ ہی میں نے کوئی سٹرنس ایکسرسائز کی اس عمر میں ویسے بھی آدمی جو ہے نا مذہب کے اور خدا کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو میں اسلام سٹڈی کرتا رہتا ہوں میرا گھرانا بھی دینی گھرانا ہے تو میں نے جب دکھا تو رسول پاک کی زندگی میں اور وہاں نے صحابہ کرام میں اور جتنے کبار ہمارے گزرے ہیں کسی کی زندگی میں صبح کی سہر یا دور وغیر نہیں ہے سوائے حوال اسلام میں کہ صبح کے وقت وہ پریکٹس کرتے تھے تلوار زنی کی ادروائز نہیں ہے تو میں کنونس ہو گیا کہ آپ نے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نہ ایکسرسائز ہے نہ کوئی دوائی ہے وہ آپ کی خوراک ہے آپ موہ کے رستے موٹے ہوتے ہیں یہی سے پروپر چیز لے لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے سو میں کافی حد تک ٹھیک ہو گیا آپ کی زندگی کہ آپ کے کیا ڈائیٹ پرین رہا پہلے یہ تھوڑا سے جان لیتے ہیں کہ موٹاپا ایکچیلی ہے کیا موٹاپا اب یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے اب جتنا میرا وزن ہے اس وقت میرا ہے اگر ایک آدمی سات فٹ کا ہے اور اس کا یہی وزن ہے تو وہ موٹا نہیں ہوگا وہ پتلا گنا جائے گا دو چیزوں کا نام ہے آپ کی لمبائی کا اور آپ کی چوڑائی کا آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور چوڑائی پر آپ کا ویٹ کتنا ہے اس میں پھر آگے دو چیزیں ہیں ایک چربی آپ میں کتنی ہے اور دوسرا آپ کے جسم کے باقی آزاز جو ہیں مسئل آگئے بونز آگئیں آپ کے وسراز آگئے اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر ایک کلو کا آپ وہ لیں باٹ اتنے سا ہوتا ہے اور ایک کلو آپ مرچیں لے کے آئے تو وہ آپ کا تھیلہ بھر جاتا ہے ہے وہ بھی ایک کلو اور وہ بھی ایک کلو تو وہ جو ایکسٹرا چیز ہم میں آتی ہے جو ہمیں بدنوا کرتی ہے اور بعد میں بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ فالتو چربی ہے پلیز اس پہ میرا ایمفیسز ہے بڑا میں چربی نہیں کہہ رہا کیونکہ چربی جو ہے فیٹ جو ہے ہماری جو انسانی حیات ہے جس سیل سے ہم بنے ہیں اس کی وال چربی سے بنتی ہے چربی سب سے اچھی چیز ہے میں نے لفظ استعمال کیا فالتو چربی تو اس کے لیے یہ مختلف سائنس میں چیزیں ہیں پہلے بی ایم آئی بڑا لوگ اس پہ کرتے تھے بی ایم آئی ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس جو ہے آپ کا ٹوٹل میس اس میں فیٹ کتنی ہے باقی جیزیں لیکن یہ اتنا ایککوریٹ نہیں ہے چونکہ یہ میری سائنس کی کلاس نہیں ہے میں چاہتا ہوں میرا سننے والا بھی جو ہے سامنے وہ ایک عام شہری ہے تو میں نہیں ڈالوں گا سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا وزن اور آپ کا قد اور وزن میں آپ کی چربی یہ کتنی ہے دوسرا آپ کا ہے بیزل میٹابولک ریٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو ہے نا جی وہ کوئی کنزیوم نہیں ہو رہی ہوتی ہے انرجی جو ہے یا جو ہم نے لیا ہے جسا اب ایمار کو کہتے ہیں آرام کریں یہ ایک فالس کانسپٹ ہے اس وقت صرف ہمارے پٹھے حرکت نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمارا دل چل رہا ہے ہمارے جسم میں پورا پروسس چل رہا ہے سانج کا پروسس ہے فلٹریشن ہو رہی ہے پشاب بن رہا ہے باقی چیزیں ساری بن رہی ہیں تو وہ ہر آدمی کی اس کے ایک ایوریج نکلی ہوئی ہے اب اس میں ویرییشن ہے مختلف عمر میں مختلف اشخاص میں آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ مختلف ہوتا ہے اگر زیادہ ہوگا تو آپ زیادہ کیلوریز برن کریں گے جس طرح بڑی گاڑی ہے وہ پیٹرل زیادہ کھائے گی چھوٹی تھوڑا کھائے گی تو اب موٹا بندہ کیوں ہوتا ہے اگر آپ کی انٹیک زیادہ ہے جو آپ کھا رہے ہیں اب وہ لازمی نہیں ہے مقدار میں زیادہ ہو وہ آگے گفتگو میں آئے گا کہ کس چیز میں زیادہ ہے تو وہ جو آپ کی ضرور سے زائد ہوگا قدرت اسے چربی کی شکل میں ہماری جسم میں اسے ڈپوزٹ کر دے گی اور جب وہ ایک خاص اچھے بڑے گا تو اب میں اس میں خوش نمائی اور بد نمائی کی بات نہیں کر رہا نو ڈاؤنٹ موٹا آدمی بد نمائی بھی لگتا ہے تو وہ اس سے اس طرح وزن بڑھتا ہے یہ سب بکر آپ سے ڈائٹ فرین کے حوالے سے بھی بات کریں گے سرسل جاندے سر بینگ ایڈوکیشنس آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج کل ہمارا جو تعلیمی میار ہے وہ کیسا ہے مشکل سوال ہے لیکن بہت ریلیونٹ ہے اب میرے خیال میں تمہیں پہلے یہ جاننا چاہیے تعلیم ہے کیا یا علم کیا ہے کیونکہ کم از کم ساؤت کی حد تک یہ بڑی ہے غلط سہمی ہے ہم جاننے کو تعلیم کہتے ہیں لیکن تعلیم وہ ہے جو جانکاری سے آگے بڑھ کے آپ کی شعور میں اضافہ کریں اب جہاں میار کا معاملہ ہے چونکہ ہمارا جس طرح نیجی سیکٹر ہے ویسی پبلک سیکٹر بھی ایک طرح کا نیم پرائیویٹ ہے تو بچے بھی ڈگری کے لیے پڑھنے آتے ہیں نظام ایسا بنا دیا گیا یا سادزہ بھی ان کی شعوری کوشش میں کوئی خاص بہتری میں اپنا حصہ ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے سسٹم انہیں اتنی گنجائش نہیں دیتا اور جب تعلیم کسی کم از کم جنیسٹی کے سطح پہ آتا ہے وہ بڑا کلیر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی یہاں سے ڈگری لے کے جانا ہے بس کتاب اور ویسے بھی میں ایک بات کہا کرتا ہوں شاید کسی سننے والے کو بری لگے کہ یہ ساؤت پنجاب کتاب دشمن خطہ ہے یہ ہر چیز کر لیں گے کتاب کے قریب نہیں جائیں گے تو اس نے مجموعی طور پر آپ اس کو حوالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خطے نے بڑے لوگ پیدا کرنے چھوڑ دی ہیں جو بظاہر بڑے لوگ تو ہیں میں ان کے لئے کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا حقیقی بڑا آدمی پچھلے سو برس میں پاکستان میں بھی شاید پیدا نہیں ہوا اکبال ہی آخری بڑا آدمی ہے اس کے بعد ہم نے بڑا آدمی پروڈیوس نے کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے اور تحقیق سے بہت دور ہیں سائنسی دنیا میں بھی ڈاکٹسٹر موجود ہیں کہنا نہیں چاہیے ہماری یونیورسٹری میں سائنس کا طالب علم سولہ ہزار سے زیادہ ہے پروڈکشن کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ جب الیکٹرک انجینرنگ والوں کا ایک جنریٹر خراب ہوتا ہے اندر پی ایج ڈی ہوتے ہیں وہ مارکٹ سے بندہ آتا ہے جنریٹر ٹھیک کر کے جاتے ہیں اندر اسی فیلڈ کے پی ایج ڈی ہیں ہم فیل ہیں بے شمار لوگ ہیں کیونکہ پریکٹیکلی طالب علم کا فوکس ہی نہیں ہوتا اس کا فوکس ڈگری لینے پہ ہوتا ہے تو ہم ایک ڈگری ہولڈر پروڈیوس کر رہے ہیں کا نام ملیتا ہے کہ آپ شروف آ کے بچے ہیں آپ کو یہ ہونا چاہیے تو ایک ڈیفرنس آپ لاکھ آپ کہتے رہیں جی آپ کے ہام طبقات نہیں ہیں طبقات تو ہیں اور وہ تعلیمی نظام میں بھی ہیں کتاب میں بھی ہیں یونی فارم میں بھی ہیں کچھ ہیں وہ بچیوں کو ڈھک ڈھک کے نفسیاتی مریض بنا جتے ہیں کچھ ہیں وہ آزادی دے کہ ان کی نفسیات پر بری اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا کولیکٹیو وزڈم بھی ویک ہو جاتا ہے اجتماعی شعور بھی اس قوم کا برا لفظ جانا ہی کہنا چاہیے اجتماعی شعور بڑا ستہی ہے اور ریاستیں چونکہ اپنے معاشی مسائل میں فسی ہوئی ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے چونکہ آپ کی بھی سیاسی ڈیبیٹ سن رہا تھا میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا لیکن سیاسی ڈیبیٹ کو تو شاید عام آدمی کی طرف موڑنا چاہیے تو سیاسی جمہور کے جو جمہوریت کے جو معنی تھے وہ تھے عام آدمی کی چوائس اور عام آدمی کی چوائس نہیں لفظوں تک نہیں رہ گئی اشرافیہ تک رہ گئی خالیس اشرافیہ کا وہ ایک کھیل ہے وہ اسے وہاں بیٹھ کے کھیلتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی جو اشرافیہ زندگیہ اسے مزید بہتر کرتے ہیں خواہ اس کے لئے جو بھی قیمت عام آدمی اشرافیہ ہر وہ شخص ہے جسے آپ الیٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے طبقات ہیں یہ عام طور پر تین طبقات کہتے ہیں نہیں اشرافیہ آپ بتائیں کہ جو جوب والا آدمی ہے جو اس کے ذرائع معلوم ہے وہ کہاں اٹھ کروڑ کی گاڑی خرید سکتا وہ کہاں بیس کنال کے گھر میں رہ سکتا ہے اگر اس کے معلوم ذرائع ہیں سوائے اس کے بہت ہی اس پر اللہ کی مہربانی ہو تو اشرافیہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے یہ نہیں پاکستان میں ہے یہ قدیم زمانوں میں نہیں تھی تو شہنشاہی نظام کو توڑ کر امریکیوں نے اور یورپیوں نے ہم تو خیر ویسے ہی کنٹرول ڈیموکریسی میں رہتے ہیں ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی کنٹرول لیا چونکہ عام آدمی اتنی بری حالت ہے عام آدمی کی کہ وہ اپنی رائے بنانے میں بھی آزاد نہیں ہے جسے آپ سپرفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں جس کی اب ساری جنگ چل رہی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک مشین ہے اس پہ میں جو بول رہا ہوں وہ اسے درست سمجھ رہے ہیں تحقیق نہیں کرتے جبکہ علم کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کے علاوہ کتنے لوگ بول رہے ہیں تو وہ دس باتوں میں سے ایک بات سچ ملتی ہے اور اس کا پیمانہ ہوتا ہے جب کوئی اس میدان میں آتا ہے تو وہ سیکھتا جاتا ہے تو اب تو خیر ہماری بھارہ لیوے میں اپنے لٹریچر کے حالے سے کہوں گا کہ اردو انڈیا سے ہماری بیتر ہے میرے پاس بھی آرتے ہیں تیسویز انڈیا سے ایمفل کے پی ایج دی کے ہم پڑھ رہتے ہیں وہاں تو اب پی ایج دی کے بغیر سکول جاب نہیں ملتی اور کوئی جاب انہوں نے اردو کو اتنا ظاہر ہے وہاں ہے بھی تنازع کی زبان ہے اختلاف کی زبان ہے اقلیت کی زبان ہے لیکن ہماری اپنی بری حالت ہے اور جامعات کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں چونکہ طالب علم بھاری فیصے ادا کرتے ہیں بھلے وہ سرکاری جامعات کیوں نہ ہو تو سسٹم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخر تک رہے درمیان نے ڈراؤپ نہ کیا جائے اگر آپ درمیان میں چار ہزار بچے ڈراؤپ کر دیتے ہیں تو آپ کا سارا بیجٹ ڈسٹرم ہو جائے گا تکلیف دے بات یہ ہے کہ جامعات کی یا کالجز کی یا سکولز کی فیصے بھی سرکار دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہیں سے نکالیں تو اس میں پھر میار یہی ہوگا ہے آپ بچے کو جب پڑھنے پر فوکس کریں گے تو کم از کم پاکستانی بچہ وہ سارا دن سڑکوں پر التا رہے گا کتاب نہیں کھولے گا عجیب اس کی نفسیات ہے وہ سارا دن بائیک دوڑاتا رہے گا وہ لٹریچر ہو سائنس ہو کتاب نہیں کھولے گائیڈ بکس میں ابھی ڈاکٹر سارا کو بتا رہا تھا میں لائیو بتا رہا ہوں بری بات ہے کہ ہم میں ٹیپ شو میں جاتا تھا میں نام نہیں لیتا اکثر بلاتے تھے ان کی مہربانی تھی تو وہاں جو ماہرین ہوتے تھے بزائے ان کی گائیڈ بکس پڑی ہوتی تھی کرسی کے پیچھے جیسے ہی شو اس پہ جاتا تھا اسٹیار پہ وہ نکال کے ایک سب پڑھ لیتے تھے تو میں اتجازہ نقدمہ چلا گیا یہی تو ہمیں رونر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے لائے جو ٹوٹلی جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے ایک بندہ گائیڈ بک لے کے یہاں آجائے تو پھر وہی نتائج ہوں گے کہ پانی سے گاڑی چل جاتی ہے ٹی وی شو چلا دیتا ہے بعد میں گاڑی بھی گائی بجتتی ہے پانی بھی گائی بجتتا ہے بندہ بھی گائی بجتتا ہے کیونکہ جب وہ پہلا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ڈگری ہولڈرز بہت ہیں ایک اور آپ کے توسط سے میں بتاتا جوں ساؤت میں بہت زیادہ ہے طالب علم کہتے ہیں جی نوکری نہیں ملتی میں اس سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا جس کے پاس علم ہو ڈگری کے ساتھ اسے نوکری مل جاتی ہے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی کلچر بننے گا جی سیاستدان نوکری لگوائے گا کیسے لگوائے گا سیاستدان کیا لگوائے گا سپاہی لگوا دے گا سکیورٹی گار لگوا دے گا کسی بینک میں آپ کو سیب میز صاف کرنے پر لگا دے گا اس کے لگوائے گا کیا وہ ایف پی ایس سی میں اس کا کوٹ ہے نہیں ہے اس کا پی ایس پی پی ایس سی میں کوٹ ہے نہیں ہے تو ہمارے ہاں ایک پوری تہہ بنائی گئی ہے غلط معلومات کی اور ہر فیلم میں ہے صرف فیلم کی حد تک نہیں ہے اور پھر چونکہ ہماری تعلیمی انڈسٹری شاید اب اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی اس کا پورا جو معاشی نظام ہے وہ شاید کچھ بے ساکھیوں پر ہے تو ان کا عمل دخل بہت ہوتا ہے تو وہ جو یہ جو نعرہ تھا مار نہیں پیار تو یہ تو انسانی سائیکی پر ہے نا ایک والد بھی اپنے بچے کو بعض اوقات ڈاند دیتے ہیں بعض بچوں کا مزاج ہوتا ہے محبت سے بات سنتے ہیں بعض بچوں کا مزاج ہوتا ہے انہیں تھوڑا ڈاندنا پڑتے ہیں ویسے میں والدین بھی سن رہوں گے استاد سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا بچے کا سخت لفظ ہے ماں باپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ تو تھوڑے وقت کے لئے ساتھ آتا ہے چلا جاتا ہے ماں باپ کو تو کئی دنیاوی حوالے ہیں بڑاپے میں ساتھی بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا جس پر ٹیز ہوتے ہیں بعد میں کیونکہ ہر انسان آزاد پیدا ہوئے نا آزادی پسند کرتے ہیں استاد واحد رشتہ ہے جو کلیر ہوتا ہے میرے پاس یہ بچہ کچھ وقت کے لئے اور اس کے لئے ہر ممکن ایفٹ کرتے ہیں لیکن بدلے میں اس سے کیا ملتا ہے آپ چلے جائیں ایک ایسے چوکو کھڑا کر دیں جو کہ ایک منورسٹری ٹیچر سے کئی حالوں سے اس کے علمی حوالے سے اس سے برابر نہیں ہوتا اور دوسری طرف ایک دین کھڑا کر دیں تو پھر آپ دیکھیں منظر کیا ہوگا اس پر لازمی بات کر رہے ہیں کہ آج کل جو صورتحال ہے ٹیچر اور سورن کا جو ایک تعلق ہے اس میں جو کمیونکیشن گیپ آیا ہے وہ کیا ریزن پر بات کریں گے چلتے ہیں اپنے سیگمینٹ کی طرف ہل ٹپ کی طرف اور آج میں بات کرنے جا رہی ہوں گھڑ پر آپ کو پتا ہے کہ گھڑ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نعمت ہی ہے اور اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے اس میں بایا جاتا ہے کیلشیم فاسفورس آئرن پایا جاتا ہے اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لئے بڑا اچھا ہے کیلشیم آپ کی ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے آئرن سپیشلی جو آپ کا خون صاف کرنے میں خون بنانے میں مدد دیتا ہے گھر کے بہت سارے فائدے ہیں جس طرح ہم بات کریں بہت ساری چیزیں ہماری سٹرمک سے ریٹیڈ ابھی جس طرح کہ کھانے کھاتے ہیں اس میں کھانا آپ کا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا یہ اس طرح کہ تضابیت فیل ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کہ مسائل آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں تو گھر ایک ایسی واحد چیز ہے جو ہازمے کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے جب آپ کھانا کھالیں کھانے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا گھر چکھ لیں تو اس سے آپ کے کیا ہوگا کہ ہازمہ بہت اچھا ہو جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد تھوڑا سا میٹھا جیسے گھر ہو گیا یہ لازمی چکھ لیا کریں اس سے آپ کا ہازمہ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانسی میں بھی جو ہے گھڑ کی چائے بنا کر جو ہے وہ پیئیں اس سے کھانسی بہت جلدور ہو جاتی ہے گھڑ کا کہوہ بھی بنایا جاتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ہڈیوں میں آپ کے جو ہے وہ پین دیتا ہے ابھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں گھڑ کا جو ہے نا وہ میں سمجھنی ہوں کہ بہت زیادہ فائدے ہیں اگر کسی کے کان میں درد بھی ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے گھڑ کا تھوڑا سا جو ہے وہ دیسی گھی میں ڈال کر اگر کان میں ڈالا جائے تو آپ کے کان جو ہے اس کے درد میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکن کے حوالے سے بہت اچھا ہے گیا داشت اور آپ کا جو خافضہ ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی مدد دیتا ہے جگر کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے بے تہاشا فائدے ہیں جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ چینی کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں جو کہ چینی ہمیشہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیمیکل سے بن جاتی وقتی صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دیں شوگر کے حوالے سے ہم بات کرنے تو اس طرح کی بیماریاں بہت ساری ہمیں صرف اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ چینی کا بھی تہاشا استعمال کیا جاتا ہے اگر آج کل ہم دیکھیں تو اگر اس کی جگہ شکر اور گھڑ کا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بہت زیادہ سکاورٹ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ لیزی ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو گھڑ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے یہ تو ہو گئی آج کی ہیلٹ ٹپ جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر گیا ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ توڑا سے گھڑ کے حوالے سے میں بتائیں کہ کتنا یہ فائدہ مند ہے جسے موٹاپے میں بھی اگر ہم بات کریں کہ وے کلوس میں بھی آپ کو گھڑ جو ہے وہ کافی فائدہ دیتا ہے مجھے جی ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے ماسٹر عبدالکریم اللہ انہیں جنت میں جگہ دے تو آپ نے یقیناً کسی کی تحقیق کو یہاں پیش کیا ہے وہ ایک بات ہمیں کہتے تھے کہ جب صبح اسیمبلی ہوتی دنیا تو ہم اپنے دانت نکال کے اور یہ ناکھن سامنے ہر بچے کو وہ دیکھا تھا وہ تربیت کا دور تھا تعلیم و تربیت تھی اب تو صرف تعلیم ہے تو وہ کہتے تھے کہ آنکھ میں انجن دانت میں منجن نت کر نت کر کہ آنکھ میں سرما ڈالیں یا جو گیا اور دانت کو صاف کریں یہ لازمی کیا کرو اور ناکھ میں انگلی کان میں تن کا مت کر تو بس گھڑ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کان میں کوئی چیز نہ ڈالیں بس چونکہ یہ بات جا رہی تھی تو ممکن ہے آپ کو یہ بات اتنی خوشکن آپ کے لئے نہ ہو سننے میں لیکن ڈاکٹری بھی میری یہی کہتی ہے اور باقی بھی چیزیں ہیں کان میں کوئی فارن باڈی نہیں ڈالنی چاہیے اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو یہ صرف ڈاکٹر کو ہی اختیار دینا چاہیے کہ وہ اندر کوئی چیز ڈالتا ہے وہ ایک پھر الادہ سبجیک شروع ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کی اپر پورا یہ میرے آرٹیکل دیا ہے نہیں وہ ایک بات آپ کی جو تھی نا کہ ہم گھڑ میں اسے گھی کے ساتھ کر کے کان میں تو یہ فنگل گروتھ اگر ایک دفعہ کان میں ہو جائے تو ساری عمر نہیں ختم ہوتی کیونکہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیولیسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی طریقوں سے چیزوں کو جو ہے وہ پیش پہ لیتے ہیں آخر یہ چیزیں بھی حکمت کی ترکھتے ہیں ان کے پاس نتائج ہے جو انہوں نے کام کیا اس کا نتیجہ بتاتے ہیں جو موجودہ سائنس ہے یہ سینگ اس بلیونگ خیر میں اس پر نہیں اب آپ کی میں اس بات پر آتا ہوں کہ یقیناً جو ہے چینی سے یہ درجہ کوئی اس کا کمپیریزن ہی نہیں اس پر مزید میں ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ کے لئے ناظرین وہی ایٹن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اچھا جیس طرح ہم موٹاپے کی بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے بھی سردیاں ہیں سردیوں میں بھی تھوڑا آپ کو جاناں بھوک زیادہ لگی ہے عام روٹین میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈائیٹ پلان ہونا چاہیے کیا ہیلڈی ڈائیٹ ہونی چاہیے یہ جو لینی چاہیے اور آپ اپنے موٹاپے سے بھی بچ سکیں اس کو کنٹرول بھی کر سکیں اب اب یہ فرمائے کہ میں نے جنرلی بتانا ہے یہ اپنی ذات کے حوالے سے بتانا ہے آپ اپنا بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اور جنرلی بھی مجھے بتائیے گا خوراک کے کچھ گروپ ہیں مختلف چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلان سبزی خور ہے فلان گوشت خور ہے اللہ پھال جادہ کھاتا ہے تو اس کے اگر دو یا تین میجر گروپ بنائے جائیں تو وہ سمجھنے میں عام آدمی کو آسانی ہوں گی بھوک جو ہے نا جی دو چیزیں ہیں ایک آپ کے جسم کی ضرورت یہ میں ایک صحت مند آدمی کی بات کرتا ہوں شوگر والا ہے اس کی تو شوگر کم ہوگی وہ تو بچارہ بھی ہوش ہو جائے گا میں ایک نارمل آدمی کی بات کرتا ہوں واقعی جو عمل کریں گے وہ بھی نارمل آدمی بات کریں گے اور میرا جو ڈائیٹ فلان ہے اس پر بھی اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ نارمل آدمی ورنہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے گا ایسے نہیں ایک ہمارا کاربو ہائیڈیٹ گروپ ہے یعنی گلہ جو زمین سے اکتا ہے دوسرا کاربو ہائیڈیٹ کی شکل سبزیوں کی شکل میں بھی ہے آلو میں بڑے اچھے گروپ ہر چیز اور اس کا اینڈ پرادکٹ کیا ہے آخر میں جا کے بنتا کیا ہے یہ بنتی ہے شوگر اور شوگر یہ ہمارا فیول ہے ہمارے جسم کا ہم جب کہتے ہیں نا فلان آدمی کے خون میں شوگر زیادہ ہو گئی یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پیسے دیئے پوسٹ بین کو کہ گھر جا کے یہ آپ منی آرڈر دے ہیں اور وہ آپ کو نہ دے تو آپ کے کام تو نہ آیا تو یہ جو ہے نا خون جہاں آپ یہاں پین لگائیں اور خون نکل آئے گا اس کا مطلب جسم کے ہر کونے تک خون پہنچ رہا ہے کیوں پہنچ رہا ہے یہ نیوٹریمز لے کے جا رہا ہے جس میں شوگر میجر ہے اگر یہ جسم اسے استعمال نہیں کر پاتا تو جب وہ اس لیول سے بڑھ جاتی ہم کہتے ہیں خون میں شوگر زیادہ ہوگی تو وہ بیماری کی شکل اختیار کرتی ہے پہلا گروپ ہے آپ کا یہ نشاستہ جو ہے دوسرا ہے پروٹینز گوز ہے دالوں میں بھی ہوتا ہے اور تیسرا وائٹمانز ہم لیتے ہیں جو کہ کاربوائیڈر کے ساتھ پھلوں میں ہوتے ہیں چوتھا چکنہ یہ پانچ رہا آفکورس پانی اگزائیت تو نہیں لیکن ضروری ہے آپ کو اگر اپنا وزن مینٹین کرنا ہے سوال آپ کا اور تھا سوال آپ کا یہ تھا کس بھوک کا کیا دی کیا کیا جائے بھوک کا یہ کیا جائے کہ ایک تو مناسب مقدار میں پانی پیئے ہیں کم از کم ہمارے موسم میں ملتان کے موسم میں بیس سے پچیس کلاس تو ضرور ہونے چاہیے سانس آف سانس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے میدہ تھوڑا سا پھیلا رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر پیٹ بھرنا ہے تو زیادہ آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو سلاعت سے بھریں سلاعت کے پتے ہیں کھیرہ ہے آپ کے ککڑی ہے مولی ہے شلجم ہے یہ چیزیں ان چیزوں سے آپ تو آپ کا میں وزن کی حوالے سے بات کر رہا ہوں اور اگر رات کا وقت ہے بیٹھے پڑھ رہے ہیں بچے ہمارے ماشاءاللہ تعلیم کا تناسب زیادہ ہو گیا ہے تو اگر ڈرائی فروٹ جو ہے اب میں اپنی بات ساتھ بتا ہوں کہ میرا وزن کم کرنے میں اس طرح سے رول مونگ پھلی کا ہے کہ مجھے جب بھی بھوک لگی میں نے وہ کھائی ہے اور اپنی بھوک ختم کی ہے وہ خواہ وہ ایک چھٹان کو خواہ وہ ایک کلو ہو اس میں کوئی رین نہیں تھی دارہ ہے میں نے اپنی سیٹس فیکشن تو کرنی میں دیر تک پڑھتا اور رات بارہ بیجر تک پڑھتا ہوں تو مجھے جتنی بھوک لگی میں نے آپ پر کوئی قدغن نہیں کی اور میں اپنا طریقہ بھی جو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو وزن کم کرنا ہے نا جی یہ اگر آپ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ آپ نے کھانا پی نہ چھوڑ دینا ہے تو آپ شاید وقتی طور پر کم تو کر جائیں لیکن اس سے دگنی مقدار سے تیزی سے واپس آئے گا تو آپ نے جب وزن کم کرنا ہے تو پلیز آپ نے خوراک نہیں بدلنی آپ نے لائف سٹائل بدلنا ہے اب لائف سٹائل آپ کا جو بھی چل رہا ہے اسے کیا تبدیلی لانی ہے وہ جو میں اپنے میں لائیا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں غذا میں جتنی چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نشاستہ دار ہیں ان کے کھانے سے جسم میں جب یہ شگر کی فارم میں آجاتا ہے تو ایک ہارمون سکریٹ ہوتا ہے جس ہم انسولین کہتے ہیں وہ نارملی سکریٹ ہوتا ہے انسولین جو ہے وہ خون میں سے یہ شگر یا شگر لے کے اسے جزوے بدن بناتی ہے انسولین جتنی زیادہ سکریٹ ہوگی یہ بڑے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں انسولین جو کے لوگ لگاتے بھی ہیں انجیکشن بھی شکر کر رہے ہیں یہ جتنی زیادہ آپ کے جسم میں پیدا ہوگی آپ اتنے ہی موٹے ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ایک چیز اگر موٹا کر رہی ہے کھٹکی سے ہوا آ رہی بسے بند کروں گا تو ٹھیک ہوگی نا ہوا نہیں انسولین سکریٹ نہیں ہونے دینی باڈی میں اور وہ کیسے نہیں ہوگی کہ آپ نے کاربو ہائیڈریٹ اگر ختم نہیں کرنے تو منیمم لیول پہ لے جائیں اسے اب جی آپ نے جینا کس طرح سے ہے جینا بھی تو ہے دوسرا سورس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیٹس کا اب کیسی عجیب بات بتانے لگا ہوں آپ کو آپ نے مکھن کھا کے پتلا ہونے آپ نے پنیر کھا کے پتلا ہونے آپ نے تلی ہوئی چامپیں آپ نے بروس جس میں سے گھی جو ہے وہ نیچے گر رہے کیونکہ آپ کو تبانہ ہی چاہیے اب آپ کا فیول چینج ہونے جا رہے آپ پیٹرل سے گیس پہ جا رہے ہیں یا ڈیزل پہ جا رہے ہیں تو وہ کیسے چینج ہوگا کہ آپ نے اپنے وسائل کے مطابق اور ویسے یہ ذہن میں رکھی ہے یہ غریبوں کے لیے نہیں غریب چاہ دن پر روٹین ہی مل دی وہ ایسے موٹا بھی نہیں ہمتا تو یہ لوگ کہیں گے ڈاوٹ صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا مہنگا نسخہ بتا رہے ہیں مہنگا نہیں ہے اب مہنگائی کی وجہ سے چیزوں کے چلے گئے سادہ بات سب سے اچھی پروٹین جو کہ آپ کو مل سکتی ہے وہ ملتی ہے آپ کے انڈے سے تھوڑے پیسوں میں آپ نے اپنی غذا میں انڈو کا استعمال کسی بھی قسم کا جو گوشت ہے وہ چکنائی بھی بہترین تو یہی ہے جو کہ انیمل ریجن جیسے آپ مکھن لیکن مہنگی چیزیں ہیں تو کوئی بھی جتنا آپ آئل اس میں منع نہیں ہے آپ وہ اور بہترین چکنائی ہمارے ریجن کے لیے اور سائنسی تحقیق کے بعد ہمارے ریجن میں کینولہ ہے سرسوں کا تیل آپ یقین جانئے یہ سونیرہ سونا ہے یہ یہ شیال سونا ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو گا میری بیٹی ہے میں ہوں یہ کی اچھی سے اچھی ڈیش ہو اگر تیل والا چار آ جائے تو ہم اس کا تیل ڈالکے ہیں اپنی ملسہ شوربہ ڈالتے ہیں اسی سے روٹی کھاتے ہیں اور کیا وہ ہمارے لیے دن ڈیلی کیسی ہوتی ہے تو یہ یہ سادہ چیزیں بتاؤں اب آپ نے خوراک میں ہمارے روٹی ہے اس کی تمام پرادکٹس نان آ گیا ساری چیزیں چاول ہیں اگر آپ اسے اجتناب کر لیں کچھ حرصہ کچھ حرصہ جب تک آپ کا ویٹ ٹھیک نہیں ہوتا میں نے یہ کیا تھا کہ دس دن ایکسکلوسیب لی میں نے کاربو ہیڈرٹ چھوڑ دیئے تھے کہ میرا فیول چینج ہونا تھا اور میں چلا گیا تھا پروٹینز پر لیکن صرف دس دن اس کے بعد میں نے باقی اب تک مجھے سے ایک سال ہو گیا تین ماہ میں یکم جنوری کو شروع کیا تیس مارچ کو بتیس کیجی میں نے کم کر لیا تھا دوسری چیزہ ذہنی بھوک وہ تو تھی پیٹ کی بھوک ایک ہموگا چسکا یہ تین چیزیں بلکہ اس پر بات کروں گی لازمی سر کو بات کرتی ہوں اس میں قویشن ایک کیا تھا کہ ہمارے یہاں اب جو ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچر کے دمیان کمیونکیشن گیپ آتا جا رہا ہے کیا ریزنز ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے بہت سارے اسباب ہیں اور چونکہ جیسے پہلے آپ کو گزارش کی کہ طبقات عام معاشرے میں ہیں جب ایک بچہ کسی ادارے میں جاتا ہے شروع میں ہمارے بچوں کو بڑی ججک ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے جب ہم فارنرز کو پڑھاتے ہیں یہ مسائل نہیں آتے اب مجھے چائنیز بچوں کو پڑھانے کا بڑا لمبا اتفاق ہوا عرب امراض کے بچوں کو ان کے ہاں یہ ججک نہیں ہوتی دوسرا چونکہ وہی معاملہ ہے مثلا میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ ہماری ڈپارٹمنٹس میں بچیاں اگر ان کے والد کوئی عام کام کرتے ہیں میں یہی لفظ کوں گا علاقہ میں کسی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا اب وہی والد انہیں پاکٹ مانی بھی دے رہا ہے وہی فیس بھی جمع کر رہا ہے لیکن وہ اس سے بتاتے ہوئے گھبراتی ہیں کلاس میں نہیں بتاتی ہیں الگ بیٹھتی ہیں سیم رویہ لڑکوں کا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا اب ان کے اندر معاشرے نے اجتماعی شعور نے کچھ ایسے درجے بنا دی ہیں جس سے انہوں نے پہلے تیہ کر لیا یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اب وہ ختم تو شعور سے ہی ہونے ہے اور شعور کتاب سے یہ تحقیق سے آنے تو بچہ پہلے ہی تیہ کر کہ ادارے میں آتا ہے آپ یہ ایک آج کل بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ خود اساتذہ نے بنائی ہوئی ہے دو ٹیچرز ویڈیو بنا رہی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ فرس دے سکول آئے تو اس کی پینٹ پکڑ کے کہتی ہیں یہ کیا ہے پھر شرٹ پکڑ کے وہ کہتا ہے یہ سکول والی تم بھی ہے یہ سکول والی شرٹ چولا ہے اب وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک تفسر والے لکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بچہ سیکھ جائے گا وہ بچہ سیکھ نہیں جائے گا وہ بچہ ڈیلوٹ ہو جائے گا ایک نئے کلچر میں اس کو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے بچہ چھ گھنٹے جاتا ہے ایک مسنوعی فضاء میں وہ کسی پرائیوٹ ادارے میں جا رہا ہو سرکاری ادارے میں جا رہا ہو اٹھارہ گھنٹے رہتے ہو ایک ریال فضاء میں ان دونوں کے دنمیان مطابقت نہیں ہے لہذا جب وہ وہ آہrestrial وارڈ میں جاتا ہے جو کہ ادارہ ہے آپ میں بچوں سے سوال کرتا رہتا hab میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ آپ یونیسٹی میں جو لائف گزارتے ہو یہ گھر بتا سکتے ہو تو جو سچ بولنے ہو احسکر نہیں لڑکی ان سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ جو ان کی لائف ہے چھ گھنٹے کی وہ ہے یہ آہ رائف اس آہ ریال فضاء اس آہ ریال فضاء اس آہ ریال شپ بھی ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں بلکل کسی معاملے میں نہیں آتے پڑھیں نہ پڑھیں وہ کسی چیز میں نہیں آتے کچھ بچے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیچر سے بنا کے اپنے ڈگری لے سکتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیگر سے بنا کے علم لے سکتے ہیں تو یہ تین طبقات چلتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹس میں بھی چلتے ہیں کالجز میں بھی چلتے ہیں آپ دیکھیں کالجز میں بعض بچوں کے اپنے ٹیچر سے دوستان نوے فیصد ساتھ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں کلرک کا امتحان بھی دیتے ہیں پاس نہیں ہوتے کیونکہ کلرک میں جو کمائی ہے اور ٹیچر کے پاس نہیں ہے تو یہاں ایک لمحہ جو سب سے علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مشکل سے دس فیصد لوگ ہیں جو اپنی چوائس پر استاد بنتے ہیں تو وہ دس فیصد یسرات آتے ہیں آپ کو میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ اقبال نے جب میر حسن کا نام تجویز کیا کہ انہیں آپ یہی نام دیں تو انہوں نے کہا جی کتاب بتائیں کوئی تو اقبال نے کہا میں اس کے کتاب ہوں تو آج کتنے طالب علم ہیں جو یہ کہیں کہ ہم اپنے استاد کی کتاب ہیں یا استاد خود بتائے میں فلان استاد کی کتاب ہوں نوی پنجاب کے حالے سے تو بڑی نعمت ہے ڈاکٹر نوار احمد ہیں بیز ایڈ یوں میں ڈاکٹر سید عامر سویل ہیں اسلامی ایونسٹی بھاولپور میں جن کے بہت اثرات ہیں اپنے طالب علموں پر اور بڑے ان کے فرق بھی آئے لیکن ہم یہ خطہ ستر کے بعد سے آئیڈیلسٹک نہیں رہا پورا پاکستان آپ پچھے اٹھائیں گے کبھی انجمن پنجاب بن رہی ہے کبھی انگریزوں کے حالے سے کوئی چیز ہے کوئی ان کے موافقت ہے تو اختلاف بھی ہے زمین پرستی بھی ہے اسی کے بعد سے یہاں پریویل جو کر رہی ہے وہ زمین پرستی نہیں کر رہی ہے نیشنلزم نہیں کر رہا آپ ام اے کے لڑکے کو بلائیں کسی کو یہاں بٹھا دیں اسے کہیں نیشنلزم پر بات کرو نہیں کر سکے پی ایج ڈی کو بلائیں آپ چائنیز کا چھٹی کلاس کا بچہ بلائیں وہ کہہ رہا ہے میں چائنی میں نیا نیا پڑھا رہا تھا چودہ میں انٹرنیشنل سامیک یونیسٹی میں تو ایک بڑا میرے پاس طالب علم آیا بلکہ یہ آپ کا واقعہ سنیں گے لیکن ناظرین ابھی اپنے جانا ہے پر ایک پر ہمارے ساتھ لگے گا دین خیرخواہی کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے یہ خیرخواہی کیا ہے خیرخواہی کا ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب خیر چاہنا بھلائی چاہنا ہے یعنی خیرخواہی در حقیقت ہم سے ایسے دل کا تقاضی یہ خوبی کرتی ہے یہ عادت کرتی ہے کہ جس دل میں کسی قسم کا کوئی حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغض نہ ہو اور ہر شخص کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور اپنے دل میں ہر کسی کے لیے جذبہ رکھنا کہتے ہیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا اب جو شخص آنے والا ہے یہ جنتی ہے تو وہ حاضر ہوئے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں اس تلاش میں لگ گیا کہ ان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کے بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی کہتے ہیں میں ایک دو راتیں دن ان کے ساتھ رہا تو آخر کار میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے آپ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی کہ جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھوں کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی اس لیے کہ نماز کا معاملہ ہے دیگر معاملات ہیں اور حلال رزق ہے اچھے طریقے سے سلوک سے پیش آنا ہے یہ ساری خوبیاں مسلمانوں میں ہم میں موجود ہیں لیکن آپ کو جنت کی خوشخبری کیوں سنائی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ مجھے جنت کی خوشخبری اس لیے سنائی گئی کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل سے اپنے ہر بھائی کو معاف کر کے سوتا ہوں یعنی اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں تو گویا کہ ہمدردی اور خیرخواہی سب سے پہلے اسی بات کا تقاضہ کرتی کہ آپ اگر کسی کی خیرخواہی چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کیلئے چاہیں یعنی آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہو کوئی اور مقصد نہ ہو بے شک سامنے والا اجنبی ہے دوست ہے دشمن ہے کوئی بھی ہے آپ اس کے خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر شکریہ علامہ صاحب آپ کا اچھا جی بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ طالب علم کو میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح کمیونکیٹ کے انگلیش میں ہم ٹوٹی پھوٹے انگلیش بولتے تھے تو اس نے بڑے فخر سے کہا ان چائنیز میں نے کہا ہم تو نہیں بول سکتے چائنیز تو وہ کہتا ہے چلیں مل کے انگلیش سکھیں گے تو میں نے پوچھا آپ یہاں دوسرے ملک میں ہیں کیونکہ ہماری جو بینولہ قوامی اسلامی یونسٹی ہے اس میں حسیل و دین کا ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا ہے اسلامیات کی اور جو اسلامی کلاز ہیں یہ دنیا میں بڑے اچھے ڈپارٹمنٹ میں شمار ہوتا ہے تو چائنہ سے بہت بڑی تعداد میں طالب علمات تھے ہیں اور میری جتنا وہ سال میرے ساتھ رہے جو چیز میں نے ان میں کومن دیکھی ان کا نیشنلزم تھا اور مجال ہے وہ چائنیز اپنے نیشنلزم پر کچھ کمپرومائز کریں آپ پنجاب یونسٹی چلے جائیں ہماری یونسٹی میں چلے جائیں یہاں نسل پرستی ہوگی اور نسل پرستی کی بنیاد چونکہ انگریزوں نے ڈالی تھی جن کے لیے ہم اس بحث میں نہیں جا سکتے مارشل ریسز کی بحث پوری موجود ہے جو انہوں نے افواج میں بھرتیوں کے نظام بنائے حالانکہ کبھی استعمار بھی حقیقت پر مبنی چیزیں بتائے گا استعمار تو اسے اچھا کہے گا جو اسے سوٹ کرتے ہیں جو اس کے لیے حق میں ہیں اگر ایک شخص استعمار کے خلاف کوئی بھی آواز دبانے میں کام آئے گا تو وہ اچھا اسے کہے گا اسے تو نہیں کہے گا جو کہے گا میری زمین چھوڑ کے جائیں تو ہم یہ غلط بات کرتے ہیں لوگوں سے اکی اٹھار سو ستاون میں انگریز آئے ایسا بالکل بھی نہیں ہوا ہے انگریز بہت پہلے آئے حتیٰ کہ بڑے ہم بڑا نام لیتے ہیں شہنشاہ اکبر کا اور بڑا ہم کئی امنی دیو مالائی کانیاں بنائی ہوئے ہیں تو اکبر یہ پڑ سکتے ہیں لوگ تواریخ کی کتابوں میں موجود ہیں حج کے لیے جا رہے تھے خاندان سمیت تو انہوں نے بہری بیڑے پہ جانا تھا تو جب وہ سائل سمندر پر پہنچے تو انگریز کارپس نے انہیں روک لیا کہ جی اپنے کاغذات دکھائیں آپ اجازت نامہ دکھائیں سائل تو آپ نے ہمیں ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے تو اکبر کے خاندان کو بڑی دیر وہاں بٹھایا گیا اور کپتان صاحب نے کہا جی چونکہ آپ شہنشاہ ہند ہیں تو ہمارے طرف سے تو فتن آپ اب چلے جائیں واپس ہم آپ کو تمام چیزیں بھرے بغیر نہیں آنے دیں گے تو یہاں جو ہم نے دیو مالائی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور جنہیں ہم جوڑ دیتے ہیں جو آیاش ہو گئے تھے یہ ہو گئے ایسا نہیں تھا جو ڈاکٹر سب بتا رہے ہیں تحقیق ختم ہو گئی تھی یہ تلوار سے لڑ رہے تھے وہ بندوق سے لڑ رہے تھے اس کا جو ہوا بنتا تھا اور پھر یعنی اتنی تکلیف دے بات ہے کہ انہوں نے اس قوم پہ آٹھ سو فوجیوں کے ساتھ حکومت کی باقی یہی سے بھرتی کیے سارے بلکل بلکل وہی نا بات آپ کی یہ ہے کہ تحقیق اور تعلیم جو رہے ہیں یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں شیئر کر دے ناظرین کو کہ کس طرح انگیز زیادہ کھاریں چاہیے میں سام آپ کرتا ہوں جی تھا کہ اب جو سارے مغز جو ہے پوزے پروگرام کا وہ یہ ہے ایک حصہ میں نے بتا دیا کہ انسولین کو سیکریٹ نہیں ہونے دینا جسا ہمچر وہ اس لیے جب آپ کا بوائیڈرٹ چھوڑ دیں گے تو اب دوسری چیز ہے آپ کے فیٹس وہ آپ نے لینی ہے اور پروٹین جس لیے لینی ہے کہ آپ کے پٹھے جو ہیں جو اضلات ہیں انہوں نے اب کم ہونا ہے اسے تو نہیں ہم نے کم ہونے دینا تو اس کے لیے آپ کو تمام وہ چیزیں جن میں پروٹین وہ استعمال کریں گے فیٹس کی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے جب بھوک لگے تو آپ نے فروٹ نہیں کھانے کچھ حرصہ ٹھیک ہے جب تک آپ کا وزن آپ کے نارمل اس پہ نہیں آجاتا اس میں آپ نے ڈائی فروٹ کرنا ہے ڈائی فروٹ میں میں نے بتا دیا کہ موپھلی سستی بھی ہے نسبتا اور میں نے اسے بہت زیادہ مفید پایا ہے اور ہم نے کسی کا نوے ہے تو وہ ستر پہ آنا چاہے تو کیسے آسکتا ہے بلکل یہ جو میں نے بتا ہے کتنی سادہ سی بات بتا رہا ہوں جو پہلے دس دن صرف وہ کیٹون اسے ہم کہتے ہیں کیٹوسیز میں جانا اس کا باڈی فیول بدل دیا ہم شوگر سے فیٹس پہ لے گئے ہیں اسے لیکن اس کے بعد تین بھوکے میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کا چسکہ اسے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے لیکن اگر آپ کو دال کی بڑا گوست مل جائے کھانے کے لیے چسکہ تو امپروو ہو گیا یہ تو نہیں جانا ہے آپ کا کہہ رہی مقصد ہے کہ زبان کو تھوڑا کنٹرول رکھیں اور باقی کنٹرول میں نہیں کہہ رہا کریں باقی آپ گوست کھائیں فیٹس کھائیں پنیر کھائیں انڈا ہرمہ قسم کھا ڈرائی فروٹ کھائیں میں آپ کو ایکسرسائز کا کہہ رہا ہوں میں اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے کم کیا ہے میں نے پہلے بتایا میری عمر اب چون سٹھ کے قریب ہے نہ میں نے دوائی لیا لوگ کہتے ہیں نہیں وہ انٹی فیٹ لے لیں نو 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 جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور یہاں کی بھوگ اب آخری بات کہنے لگا دس دن کے بعد جب آپ نے اپنی لائف سٹائل بدل لی ہے کچھ دن پراتھوں کو دل کی ہے تو جہاں آپ کا دل سیر ہو دیکھیں میں کوئی قدگن نہیں لگا رہا آپ دس پراتھیں کھانا چاہتے ہیں کھالیں لیکن پھر اگلے پندرہ دن آپ کا جی نہیں کرے گا کسی پھل کو ترور چاہ گے بننا آپ کھائیں لیکن روٹین میں نہ رکھیں تو آپ اچھی رہے دیئے ذات اپنے آپ کو صحت پر رہے ہیں رکھتا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہماری شوکرہ اس کا منہیں رکھتا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کو شویئیں پھر ختم وہ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ